موزز سامنے موزز خواتین حضرات آج کا جو ہمارا موزو ہے جس ٹاپک پہ آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہے تعلیم تعلیم و تدریس اور یونیورسٹریز جو ان کا مقام اور ان کو چیلنجز تعلیم وہ چیز ہے جو شعور دیتی ہے تعلیم وہ چیز ہے جو انسانوں کو اشرف المخلوقات بناتی ہے انسان کی پہچار در حقیقت اس علم کی وجہ سے ہے اور یہ علم جو ہے اس میں بنیادی کردار ہماری تعلیمی ادارے کر رہے ہیں خصوصا ہماری اور ہائر ایڈیوکیشن انسٹیوشن اور اس سب کا جو کریکٹر ہے اس سب کا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے ہمارے وائش شانسور کو ہماری ایکڈیویا لیڈرشپ کو ہمارے کونک پیرسز کو ہمارے فیکلٹی کو یقیناً ہر دور میں پاکستان میں اور باقی جگہ پر بھی تعلیم کو بہت سارے چیلنجز در پیش رہے ہیں اور ان چیلنجز کو خاطر خواہ جو ہیں ان کو کانٹر کرنے کی توشیئے بھی رہی ہیں ہر وہ مسئلہ جس پر کوئی نہ کوئی پالیسی پرسپیکٹیو ہوتا ہے اس پر بات کرتا ہے اور اسٹی پی آئی ایک وہ دارہ ہے جو پاکستان میں سب سے پرانا تنک ٹینک ہے اور پالیسی ایشوز کے اوپر اپنی آواز بلند کرتا ہے پاکستان میں اور پاکستان میں باہر اسٹی پی آئی کا ایک مقام میں جانا جاتا ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں اسٹی پی آئی کے ایڈیکٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر آبید کلیون سنہری موجود ہیں ہم ڈاکٹر آبید کلیون سنہری صاحب سے یہ مزارش کریں گے کہ وہ اسٹی پی آئی کے بہاں پر پینلس کو ویلکم بھی کہیں اور وہ اوپنی ریمارکس بھی دیں کہ کیوں ضرورت محسوس کی گئی کہ اس ٹاپک کے اوپر جو اٹھارومی آف ہائی ریمارکس بھی دیں کہیں جس کی وجہ سے اسٹی پی آئی کے اس اسٹی پی آئی کے اوپر یہ ویبینار جو ہے ملکت کیا ہے تو میں ڈاکٹر آبید کلیون سنہری ساتھ سے ریکیس کروں گا کہ وہ ویلکم بھی کہیں اور آپ ایش کرنے کی بیش کرنے کا ڈاکٹر آی کے بού مجھے کو اس مجھے سارا کامی جائے میں بشکتہ کہ وہ گے بی کلیش ہے کیونکہ ہم ایک دوستان است اجتاستان بھی طرف مجھے ہر دوری اجتازن وقال کرنڈیوج اجتاستان شپورت کا بارد جب کمانیم اس کے لئے کی ضرورت میں لوگوں کو ملک کرنم باقاع بھی انتظام حievous جعلی وظیمات میں میں پھر ایک قرصہ ملک کرنے کے لئے براقری قرارات کے لئے کو شایر یقین براک رو ایک براکری کی ملک کرنے والے کے سنج rehearsal VPN, یہトفی علیہ وسط تقوم باریکم ہے. مجھے اگرام دونت میں تعالی Dustin Бیروس سے پاس سوچas 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 کا مطاف اور حقا رکھنے والامین رکھنے کے برایم وقت چسکتے ہیں. مجھے کبھی حقا رائعار باریکم اگری اپنے کی لیکنے کی تقومی شکل رکھنے کے سوچas 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 اگرام کے لیکن اجاؤنے کی باریکم۔ میں شہرہ کی بطلب شہر خدمتا ہے 地 میں جائمتا ہے ہاتھ ہوتı مجھے اجازہارہ میں پنجاب کیونکتا ہے وہ ، جبWE حرمانہ کا منظور کرتے ہیں سب کے حرمانہ اختلاق Storytích سے احترامہ کیونکتا ہے جب بہتاروں ہی سب سے کہتے ہیں پر جائمتا ہے یہ سب سے مجھے گا ہے جوہ رہا ہے سالے محاب محاب راس کےٹھ ساڑا اور شروع ایمان جوتراکتران کیا اور انجام النسائل بناء کیا محاب رہا محاب ر συν sponsorship اور انجام شروع محاب رہا دیشن کے سورے مجھل ساڑا مجھل دیشنگ رہا کلوڈا نابد خرطانی من تجاب مجھل میں اس کے نمارے آنے اور تمیں ہمیں خواندار اور وہ어도 bliver اچھی تحرارہ مجھےت ہاتے ہیں کوئی شوید کرتے ہیں اور تحرارہ مجھے ایک اوش Human brauchام بلکے پنجاب کا ہے آیا ہے � شکل ڈال کوئی ایسرہ کی ڈالا وڈاللوہ شبید تعلق کرتے ہیں ڈالا وڈالا in terms of intervention for the decision making and policy making process. Ladies and gentlemen, Dr. Abed Bili Mferi is also on the Punjab government panel who is responsible for identification and selection of the Vice Chancellor for the Agriculture at the University. پھوڑا ساگے چلتے ہیں میں تعرف کر آتا ہوں کہ آج ہمارے پرگام میں مخترم ہمارے Vice Chancellor جن ہمارے Vice Chancellor سے ہمیں جواند ہیا ہے اور میں Dr. Tannat Naseer آشا صاحب ہے جو کہ Vice Chancellor ہے University of Education لاہور سے ترہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروفیسر Dr. Rukhsana ڈیویڈ کینے کاللج فور ویمن یونیورسٹی کی پرنسپن ہے Dr. Rukhsana ہم آپ کو خشام دید کہتے ہیں آپ نے اس طورم پہ ہمیں جواند کیا ہمارے ساتھ آج موجود ہے سٹوڈیز میں Dr. Usma قریشی جو کہ Vice Chancellor ویمن یونیورسٹی ملتان سے Dr. Usma ہم آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں ہمیں جواند کریں گے Dr. Iqrar Ahmed Former Vice Chancellor ایڈیویڈ یونیورسٹی فیصلہ بار سے Dr. Saab آپ بھی ہمیں جواند کر چکے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ سے بھی جاننے رکھے آپ کا نکتہ نظر کیا ہے Dr. Dr. Mohamad Ali سید Mohamad Ali شاہ صاحب جو Vice Chancellor کائیدر یونیورسٹی کے اور جتنے بھی پاکستان کی یونیورسٹی ہیں ان کے جو فورم ہے اسوسیشن اس کے یہ چیئر پرسن بھی ہیں Dr. Saab آپ نے جواند کیا ہمارے ساتھ Dr. Atar Makhnub ساب وائس چانسلر اسلام یونیورسٹی بہاورپور سے Dr. Saab thank you so much for being with us ہمارے ساتھ former وائس شنس آف جو موجودہ دین ہے Dr. شاہ صدیقی صاحب ہم آپ کو خوش آمدی کیاتے ہیں Dr. شاہ صدیقی نے اس موضوع پر سب سے پہلے کلم اٹھایا اور اس پر بات کی اور لکھا بہت شکریہ Dr. صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہائر ایجوکیشن کمیشن جس کو تمام یونیورسٹی سی مدر کہا جاتا ہے اس کے پروفیسر Dr. صدیق مری صاحب ہے اگزیکٹیو ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکس صاحب تینک یو سو مچ اس اہم موضوع کے اوپر آپ اپنا ٹائم نکال ہمیں جوائن کرنا بیس مشیل دیتی ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے اس سارے پروسس میں جو بھی یونیورسٹی کے وائز چانسل جو بھی اسوسیشن جو ہے وہ رہے گی تو ہم تمام پروفیسرز کو تمام وائز چانسل کو دشاندید کہتے ہیں میں مقصد سا یہ بتاتا چلوں کہ ہم ایک ہی موضوع کے اوپر بات کر رہے ہوں گے بہت سارے وائز چانسل جس میں اپنی آواز ہمارے سے ملا رہے ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے بہت پریس بہت پودی پوائنٹ رہے اور ایک سے دو یا دو سے زیادہ راؤنڈ ہم لے سکے تو سب پہلے میں مزارش کروں گا ڈاکٹر طلق آشان صاحب سے کہ آپ یونیورسٹی ایڈوکیشن سے ہیں آپ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں یونیورسٹی کا ویسے تو سب ہی کام تعلیم اور عزی کے ساتھ مفلق ہے لیکن یونیورسٹی ایڈوکیشن خالصتا جو تعلیم کے ساتھ مفلق جا رہا ہے تو آپ کیا سب جو سیاسی مداخلت ہے وہ یونیورسٹی ایڈوکیشن کو کہاں پر لے جائے گی یونیورسٹی کی ایڈوکیشن کو کہاں پر اس کو چیننج کرے گی تو کیا کہیں گے آپ اس پر دکٹر طلق نصیف سارے بہت شکریہ سی پی آئی کا اس ایشو میٹنگ مجھے میرے سارے کلیگز کو آپ نے بلایا اس ایمیٹر فیکٹ یہ کچھ تری ویکس بیک ایک درافٹ ایکٹ مظر آیا جس میں کوئی کسی بھی وائس چانسلر سے کسی بھی اکڈیمیشن سے مشاورت نہیں کی گی اور اللہ اف ایس ایس دن یہ پلان کے جس کو لے جائیں اور اسمبلی میں اس کا پروسیس کیا جائے تو یہ انیورسٹیز جو ہیں سار یہ بڑی سنسٹیو انوائرمنٹ ہے اکڈیمیشن ہیں سٹورنٹس ہیں اور ان کو چلانے کے لیے پوری ایک سٹیٹوٹری باری ہے اس تیم ورک اور اس میں کوئی بیوروکراتک یا بیوروکرات چلتے اس میں اکڈیمی فریدیم چاہیے اس میں آپ کو پتا ہے کہ فیکلٹی سب سے سنسٹیب ہے ان کی جو گروہ ہے ان کی جو تھنکنگ ہے ان چیزوں کو ہم کسی طریقے سے ایک ایسی انوائرمنٹ ہم دینا چاہتے ہیں جہاں وہ بیوروکرات میکنگ بیوروکرات جی ہمارے ڈاکٹر محمد اللی صاحب نے اس پہ سپیچلی ایک اور مری صاحب موجود ہے اچھی سینے ایک وائس چانسلرز کمیٹی میں یہ ایشو کو لے کے گئے اور اس پہ گریزولیشن گورنمنٹ آ پنجاب کو بیجا لیکن ultimately recent جو اس میں development ہے منسٹر higher education جو پنجاب اور ہمارے چانسلر اور گورنر دونوں نے یہ کہا کہ we are not going to take it right away we will certainly have discussion with the vice chancellor with the other academicians let's hope for the best کیونکہ we should see جی کی پرپرلی کے یونیورسٹی کی گروت میں اس کی ڈیلیوری میں ایشوز کی اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے already universities are facing lot of challenges جیسے آج کل online classes کا اور دوسرے challenges ہیں so we should do those actions which further improve the governance which further improve the working of the university instead of bringing a person who has no background of universities اور ان سے چیزیں اور زیادہ خراب ہیں آپ کے مائک نہیں ہون دے شاہد آپ کے مائک آپ ہے شاہد کے شاہد آپ کا مائک آپ ہے ہلو ہلو جی سوری ڈاکٹر تلی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہم چلتے ہیں ڈاکٹر اتر محبوب صاحب کی طرف جو پنجاب کے بڑے دور دراز علاقے میں بہاور پور میں انیورسٹی کے وائس شانسلر ہیں کہ یہ جو تخت لاہور کی جو جمبی شہر اس نے کہا تک متاثر کیا ہے اسلامی انیورسٹی بہاور پور تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جی شکریہ بہت بہت شاہد سب سے پہلے تو میں sdpi کو تھنک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس بہت ایمپورٹنٹ ایشو کے اوپر یہ ویبینار کنڈکٹ کیا سیکنڈلی میں اس میں کچھ تھوٹس اپنی ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ جیسے ہی یہ ایمینڈمنٹ کا ڈرافٹ ہمیں ملا مجھے ملا ہفتہ دس دن پہلے میبی ففتین ڈیز آفٹر ایت بین پرپیر تو ایمیڈیٹ ریاکشن آیا تین چار پیجز کی میں نے بھی ڈرافٹ کی پہلا تو سب سے پوائنٹ یہ ہے کہ جو اکیڈیمیا ہے اس کو بالکل اس میں کوئی امپروومنٹ یہ ہمارا ایک فنڈیمینٹل پرنسپل ہے اکیڈیمیا کا اور ہم اس سے ٹوٹلی کمیٹڈ ہیں لیکن اس میں جو مد نظر رکھنے والی بات ہے کہ میں ان امینڈمنٹ کو آئیسولیشن میں نہیں دیکھتا ایک اکیڈیمک کے طور پہ یا ایک وائس چانسلر کے طور پہ جو اس سے ایک ایفیکٹڈ پارٹی ہوگا بلکہ میں اس کو اس پورے کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں جو ہمارے ملک میں آہستہ آہستہ انسٹیٹوشنل فراغمنٹیشن ڈس اسیمبلی رول آف لا کانسٹیٹوشنل ازم یہ سارے کا جو ایک بریک ڈاؤن ہو رہا ہے یہ اسی کا ایک اور سمٹم ہے جو نظر آیا اور ایک ایسی رسہ کشی نظر آئی کہ جو انسٹیٹوشن انکنسرن یا ایرریلیونٹ ہے اس نے دوسرے انسٹیٹوشنز کے ڈومین میں انسیسیریلی انٹیفیر کرنے کی کوشش کی جو پورا سٹرکچر ہے کانسٹیٹوشن سٹیٹ کا سوسائٹی کا جو ایک پورے ہم دیکھ رہے ہیں ایک بریک ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے یہ مزید اسی کی طرف ایک رستہ جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے میں یہ کہنے پہ کیوں مجبور ہوں کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یونیورسٹیز سپیشلی وہ جگہ ہیں جہاں پہ کررنٹ اور فیوچر دونوں انفارمڈ ڈیسیزن میکنگ ہے نالج بیسٹ ڈیسیزن میکنگ ہے انفرمیشن بیسٹ ڈیسیزن میکنگ ہے اور اکیڈیمیا وہ ساری جو ٹولز ہیں ٹیکنیک ہیں کرٹیکل ٹھنکنگ انفرمیشن پروسیسنگ اس میں پرپیر کرتا ہے کررنٹ لیڈرز کو بھی اور فیوچر لیڈرز کو بھی تو جو سٹوڈنٹ ہمارے پاس ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ٹرسٹ ہوتا ہے تو اس کے اگینسٹ یونیورسٹی کو آٹانومی دی جاتی ہے اور یہ جو ایکٹس ہیں یہ اچانک ہی نہیں نکل آئے ہوا سے یہ ایک ہماری ہسٹوریکل اور ہیریٹیج جو ہماری ڈیویلپمنٹ کی ہے ایکیڈیمک انسٹیوشن کی اور کانسٹیوشن رول کی یہ ان کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور دو تین طرح کے ایکٹس ہیں ایک نائیٹین سیوینٹی کے ایکٹ ہیں جو نائیٹین سیوینٹی تری کانسٹیوشن کے بعد پنجاب یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی بہاہدین زکریہ میں تھا پھر اس کے بعد ایک دور آیا جو ارلی ٹو تھاؤزن کا تھا جب تھوڑا سا ایکسپینڈ ہوا پبلک سیکٹر ایڈوکیشن انسٹیوشن تو کچھ ایکٹس جو ہیں وہ ٹو تھاؤزن ٹو ٹو تھاؤزن ٹین تک کی ونٹیج کے ہیں پھر ایک ٹو تھاؤزن تھرٹین کے بعد والے ایکٹس ہیں ان کی ونٹیج اور اس میں ٹرانس فرمیشن تھوڑی سی الگ ہے لیکن جو بھی وہ ایکٹس ہیں وہ انسٹیوشن اس فریم ورک کے حساب سے ڈیویلپ ہوتے گئے ہیں اور انہوں نے پورا ایک سپورٹنگ انفرس ٹرکچر بنایا ہے اور یہ آکے ایک سنگل ریگولیشن رولز آرگنیزیشن کلچر ورکنگ پوری ہے وہ اس انسٹیوشن کی ہل کے رہ جائے گی میں ایک ایسی یونیورسٹی میں بھی چار سال وائی چانسلر رہ چکا ہوں جس کی سنڈیکیٹ وائی چانسلر نہیں چیئر کرتا تو مجھے اس کا ایکسپیرینس ہے اور ایک اصول کے طور پہ تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ نہیں کوئی اور چیئر کرے گا لیکن اگر ایسی بات ہے اس اصول کو مانا جائے کہ یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کو کوئی ریٹائر یا سرونگ جج آکے چیئر کر لے تو پھر اچھے اصول کو اپنانا چاہیے تو جب سیکریٹری کی میٹنگ ہو تو پلیز وائس چانسلر کو کال کر لیا کر کہ وہ آگ کے اس کو چیئر کر لیں اور ان کے بیحاف پہ جو فیصلے ہیں ان کو پھر فائنلائز کریں اور اپروف کریں اور اسی طرح ججز ججز اگر کوئی فورم ہے ان کا ججمنٹ دینی ہے تو پھر وائس چانسلر کو بھی بلالیا جائے بائی دی پرنسپل آف ایو 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 سیمیٹری اور ٹرانزیٹیو پرنسپل جو بھی آپ اپلائی کرنا چاہیے یہاں پر جی ڈاک سر جی جی ڈاک سر تینک تینک آپ نے کہا کہ رسا کشی جو ہے یہ کہ خوادین وائس چانسل اس کو دیکھتی ہے کیسے جو ایک ایک کمپرنیٹ ہے ہماری اکانومی اور ہماری نیشنل دیویلوپنٹ میں خوادین کا کردار تو دکر ازمیو قریشی جی بل کیسے ہمیں افیکٹ کر رہا ہوگا اکڈیمک انسٹیوشن کو خاصکر وہ دارے جیم پر خوادین جو وہ نیشپ میں ہماری جی تیمی بیری مچ بسمی ریمان جی بیمین انسٹیوشن ہماری جنرل انسٹیوشن ہماری اسی طرح سے سٹ اپ ہے کچھ انسٹیوشن کے انسٹیوشن کے وائس چانسلر کے الابا پرو چانسلر چیئر کتے ہیں اور میں جس یونیورسٹی میں ہوں وائس چیر کی کے gam وائس ٹھیک تک حال سPER ہیاری دوری ایڈیوکیشن کو ملید پر ایڈیوکیشن کو ملید پر ایڈیوکیشن کے لیے جو ایکیڈیمک پریڈم ہے وہ کم سے کم ہوتی جائے گی اور جو لوکل ریالٹیز ہیں اور کنتیکشوال فیکٹس ہیں جو کہ ایک بائس چانسلر پر یونیورسٹی کے بارے میں جانتا ہے وہ کوئی اور اگر سنڈی کےٹ کو چیئر کر رہا ہو تو وہ نہیں جان سکتا اور بہت ساری بڑی یونیورسٹیز کی کوئی سینٹ ہے تو سینٹ کیوں نہیں ڈالیے سب کے سینٹ دے دیں تاکہ جیادہ ہمارے جن سے معاملات ہیں جلدی تہ پائیں گے کیونکہ اس کو چانسلر چیئر کرتے ہیں اور اگر کوئی سٹرکشنل چینج لانا ہی ہے تو اگر کوئی سٹرکشنل چینج کریں گے اور اگر ایک دارہ پر پڑے گا تو باقی دارے جون سے وہ بچے نہیں اور پوری ہائر ایڈکیشن جو ہے وہ سفر کریں گے So we need democratization and more autonomy of higher education rather than more restrictive. So thank you so much Dr. Usman, آپ نے کہا کہ یہ higher education institution کی autonomy چاہیے اور وہی autonomy ہمیں دیکھے چاہیے ہمارے ساتھ Dr. Mohamed Ali, قائدل یونیورسٹی کے وائس چانسل اور یونیورسٹی کا کنسوشیم ہے یونیورسٹی کے اسوسیشن ہے اس کے چیئر پرسن ہے. ڈاک ساب آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ ایک پاکستان کی نمبر ون یونیورسٹی کے وائس چانسل بھی ہیں کیا فرق پڑے گا اگر یہ چلے جاتے ہیں معاملات پوریڈیشن کے پاس اور ریٹائر جڈیز کے پاس کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کی ایٹانومی کو کیا چالنجز درپیش ہوگئے ہیں ڈاک ساب بہت شکریہ شاہد صاحب میں سب سے پہلے سٹی پی آئی اور ڈاکٹر آبت سوڈیوی ڈاک ساب امیشہ ہائیر ایڈیوٹیشن میں ان کا جتنا بھی ویان ہے انٹریسٹ ہے میں اس کو امیشہ فالو بھی کرتا ہوں اور افریشیٹ کرتا ہوں دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ کوئی بھی امینڈمنٹ جب بھی لائی جاتی ہے یا کوئی تبدیلی کی جاتی ہے اس کا پیچھے مقصد کار فرما ہوتا ہے کہ بہتری کی جائے نہ کہ تباہی کی جائے اچھا اور یہ امینڈمنٹ کس نے بنائی ہے کہ آپ کو یونیورسٹیز میں ان میں سے اکثریت ان یونیورسٹیز میں پڑھی نہیں ہے ان کے سنڈیکیٹس کے اندر وہ خود میمبرز ہیں سیکرٹریز اور وہ اپنے ڈپٹی سیکرٹی کو بیٹھتے ہیں سیکشن افسر کو بیٹھتے ہیں یہ ہے ان کے ذہن میں اور جو ان کو فیڈبیک ملتا ہے کہ جی یونیورسٹیز یونیورسٹیز کے اندر شاید صاحب عبد صاحب اثورٹیز اف تی یونیورسٹیز ہیں جس میں سیلیکشن بوڈ ہے جس میں اکڈیمک کانسل ہے جس میں سنڈیکیٹ ہے جس میں سید ہے اور اس آثورٹیز اف تی یونیورسٹیز کے اپنی ایک آواز ہیں تو میرا میں نے اس کے اوپر جیسے مجھے پتہ چلا میں نے یہ بہت کیا ہے اس کو پوائٹ اف یو لیا اچسی کو آن بورڈ کیا اور ہم نے بہت سٹرانگ میسیج اپنا گورنٹ آف پنجاب کو گورنٹ آف پاکستان کو بھیجا کہ یونیورسٹیز میں اصلاح نہیں آپ کر رہے ہیں یونیورسٹیز انگویرنیبل ہو جائیں گی یونیورسٹیز آپ چلائی نہیں سکتے اس وقت بھی ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یونیورسٹیز کیوں ہماری بہت آگے نہیں جا رہی ہیں اس وجہ سے کہ ہماری اٹانومی نہیں ہے یا ہماری اٹانومی کو رسپیکٹ نہیں کیا جائے گا for example creation of post ہے میں ایک دپارٹمنٹ نیا کھولنا چاہتا ہوں media studies کا دپارٹمنٹ کو میں creation of post کے لئے سیکٹریز کو لکھتا ہوں مجھے چار سال پنجاب میں بھی وائس چانسلر رہنے کا اتفاق ہوا ہے ہمیں سیکشن افسر اس طرح ڈیلی کرتا ہے جیسے ہم اس کے سبورڈینیٹ ہیں ابھی اس ایکٹ کے طے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بیوروکریڈ جو سنڈیکٹ کو چیئر کرے گا یا جنڈ وہ کتنا سمجھتا ہے ہماری یونیورسٹیز کے ایکٹ کو مولوزی حالات کو ہم تو ہمیشہ سے یہی بات کر رہے ہیں دیکھیں جیسے ڈاکٹر آتھر نے کہا کہ آرمی چیف کون ہوگا جو کہ فوج سے ترقی کرتا کرتا کور کمانڈر بنے گا پہلے سیو بنے گا پھر وہ ترقی کرتا کرتا کیونکہ اس کو فنڈمنٹل انڈرسٹینڈنگ ہے اس سسٹم کی اسی طرح بیوروکریسی میں فیڈل سیکٹری بنتے ہیں تو باقی ہے ہم لوگ لیکچرر سے چلتے ہیں ہم سب جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے ساٹھ ساٹھ ستہ ستر یونیورسٹیز میں سینڈیکیٹ میں از ای میمبر کام کیا ہے سیلیکشن بورڈز میں کام کیا ہے از ای وائی چانسلرز کام کیا ہے از ای چیرمن آف دی سرچ کمیٹیز کام کیا ہے ای میمبر آف دی سرچ کام کیا ہے اب ہمارے پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ پہ انہی کو ہی وائی چانسلر لگا دیں جو کہ اس انڈیکیٹ کو چیئر کرتے ہیں آپ پھر ہمارے ہم پروفیسر دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ you have to respect the professors the security and dignity of the office of the vice chancellor میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیرے سارے پولیج ہم سب اپنی پیاندداری سے یونیورسٹیز کو چلاتے ہیں اور کرتیسزم کو فیش کر آج بھی ان ایڈز کے ساتھ بھی پاکستان کی سب سے مشکل ترین جوب جو ہے وہ وائس چانسلر آف تی یونیورسٹی ہے سٹوڈنٹس کی یونینز ہیں گروپس ہیں اس کے بعد ایمپلوئیز کی ہیں آفیسز کی ہیں پیچز کی ہیں اور مشکل ترین ہمیں ہمارے لیے ہمیں کہیں سے باہر سے سپورٹ نہیں ملتی ہم اپنے طور پر یونیورسٹیز کو رن کرتے ہیں اور یہ ایکٹ آنے سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یونیورسٹیز انگورنبل ہو جائیں گی یونیورسٹیز کو ایک بیٹ گیر لگے گا اور ہمارا جو سسٹم ان پلیس ہے وہ سسٹم کام نہیں کر سکتا آپ دارہ ٹرسٹ کرنا سکھیں آپ اگر اپنے وائس چانسلر پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے تو اس معاشرے میں کون ٹرسٹ وردی ہے جس معاشرے کے اندر وائس چانسلر آف تی یونیورسٹی آپ اس معاشرے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایکٹ کے یہ جو ففٹی تھری پیجز ہیں اس کو جب ڈرافٹ کیا گیا ہے تو ایک سیکشن افسر کو ڈرافٹ کیا ہے وہ سیکشن افسر یونیورسٹی کو کتنا جانتا ہے صرف ایک بات ہے کہ وائس چانسلر کو نکل دارے یہ بات نہیں ہے ہم اکاونٹیبل ہیں ہم جو آپ نے ہیں اپنے سنڈیکیٹس کو اپنی اپنی اتھارٹیس کو پرو چانسلر کو چانسلر کو اور آپ لوگوں کو معاشرے کو اکاونٹیبل ہیں لیکن وی نید رسپیکٹ وی نید ترسٹ اور میں پھر آپ کو اس جو ایکٹ ہے اس کے حوالے سے میں نے اس کو سٹڈی کیا ہے یہ تمام یونیورسٹیز کے سٹرکچر کو انتواندر پناہ لے گا بہتری کی بجائے تباہی کی طرف جا رہے ہیں سیکشن آفیسر جو ہیں ٹیچرز کو بے رکول سب آرڈینیٹ کی طرح سمجھتے ہیں یہ کہنا ہے قائدہ یونیورسٹی جو کہ پاکستان کی نمبر ون یونیورسٹی اس کے وائس چانسلر کا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ خدا کے لیے ٹیچرز کے ساتھ اتنی بے رکول نہ بڑھتی جائے ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمال وائس چانسلر ایڈی کلچر یونیورسٹی فیصلہ باد کے ڈاکٹر اکرار صاحب ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے جانا چاہیں گے کہ کیا یہ سیول سرونٹ جو ہے وہ بن کے رہے جائیں گے وائس چانسلر جو تعلیم دے رہے ہیں جو شعور آگے ہی دے رہے ہیں آپ نے یونیورسٹی کو وائس چانسلر سرم کیا ہے بہت ساری یونیورسٹی کے ابھی بھی آپ موجود ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں جیسے ڈاکٹر محمد علی صاحب نے کہا تو کیا وائس چانسلر کی تظلیر ہو جائے گی کیا دیکھتے ہیں آپ دیکھیں پہلے تو میں کوالیفائی کر دوں کہ جو ریاکشن ابھی تک آیا ایکڈیمک کمیونیٹی سے وائس چانسلر سے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن تھوڑا پرگمیٹک اس کا انیلسز ہونا چاہیے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اوٹاپ بلو نہیں آیا this has been in the making for quite some time آپ کو یہ دیکھنا چاہیے پہلے جو ایکٹ جیسا کہا گیا 73 والے ایکٹ 2000 آنوارڈ 2010 اور 13 ان میں جو چینجز آئی ہیں اس میں ایلیمنٹ آف پولٹکس بڑا وزیبل ہے پہلے ایکٹڈ فیکلی میمبر آتے تھے جو خود سٹیک ہولڈر ایکٹ کرتے تھے پھر ان کو رپلیس کار دیا گیا اس کے بعد منسٹر صاحب کو چینجز بنا دیا گیا تو چیرین دی سنڈیکیٹ بائی پرسنل اتر دین وائس چانسل ہیز بین آریڈی ٹیسٹ اور یہ جو ٹیسٹ ہے یہ فیل ہوئا ہے یہ منسٹر کا جو چیر کرنا ہے سنڈیکیٹ کو آپ پتہ کر لیں جہاں جہاں بھی منسٹر چیر کر رہے ہیں وہ کتنی دفعہ آویلبل ہوتے ہیں اور وہ کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں وہ اجنڈا کو کتنی منیوکلی پڑتے ہیں اور وہ ان کو کتنا ادراک ہے یہ بڑا مشکل ہے مجھے یاد ہے یہ غازی یوں سے جب ہم بنا رہے تھے ٹونٹی ٹویل میں اس کی انیکٹمنٹ ہوئی تھی اور میرے خیال میں اس کی پہلی جو میٹنگ سنڈیکیٹ کیا ہے وہ ٹونٹی ایٹین میں آکے ہوئی ہے چھ سال پانچ سال اس کی ایک سنگل میٹنگ نہیں ہو سکی کیونکہ منیسٹر صاحب دیرہ غازی کہاں جائیں گے کب تو اس لیے یہ ایمپیکٹیکل تھا تو اب اس کا شاید آرٹرنیٹ ڈونے کوشش کی جا رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں کبھی کبھی وہ بھی بغیر کنسلٹیشن کے ہوئی ہیں کچھ ایسی ہیں we asked for it مثلا آپ کی امرجنسی پاور کو کرٹیل کیا گیا کہ یہ ساتھ دن کے اندر اندر امیجنسی پاور یوز ہوگی تو ریپورٹ ہوگی سینڈیکیٹ کو 45 ڈیز میں وہ جو ہے ریٹیفائی ہوگی اس کی بیگراؤنڈ تھی اس کے بعد سیکشن جو وائی چانسل کی اپارنمنٹ کا تھا وہ 2012 میں سپیم کورٹ کی انسٹریکشن پر مینڈ ہوا جس میں سچ کمیٹی کا پراسر جو ہے پنجاب کی تمام یونسٹیز کے ایکٹ میں انکارپیٹ کیا گیا تو یہ سارے بغیر کنسلٹیشن کے ہوئے ہیں لیکن اس دفعہ جب یہ پاہر آیا ہے ڈرافٹ تو وائی چانسل نے اور کمیٹی نے جو ریکشن دیا میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا اور سپورٹ کرتا ہوں لیکن جو اٹانومی ہے اس کو ڈیفائن کرنے اٹانومی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وائی چیز 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 کرے تو اٹانومس ہوتا ہے اٹانومی کا معنی یہ ہے کہ یہ دیموکراتک انسٹیوشنز ہے یہاں پہ کنسلٹیشن ہوتی ہے یہاں پہ پارٹسپیٹری گورننس ہوتی یہ ہے اٹانومی اب کنسلٹیشن پارٹسپیٹری گورننس ہوگی تھرہو سٹیٹیٹری پراسسس تو اٹانومی جو ہے وہ قائم رہے گی لانا سیکرٹری کو جا جج کو بہت ساری پرانی ایوستیوں کے سنڈیکیٹ میں تین تین سیکرٹریز ہیں موسٹ آف دیم آل سا ججز رپیزنٹی آن دی سنڈیکیٹس تو اگر ان کی وجہ سے اس میں امپروومنٹ آنی تھی تو وہ تو پہلے سے موجود ہیں جیسا کہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اکثر وہ سیکشن افسر یا دیپٹی سیکرٹی آتا ہے بلکہ سیکشن افسر دیپٹی سیکرٹی بھی نہیں جو ڈسٹینڈ ڈسٹینکس ہیں وہاں پہ وہ آڈٹ افسر کو بیجتے ہیں انٹیسٹر اکاؤنٹ کے بندے کو یا وہ وہاں کے ایجوکیشن افسر کو بیجتے ہیں لاہور سے بھی کوئی نہیں آتا تو یہ یہ امپریکٹیکل ہو جائے گا پیکٹیکل نہیں ہے لیکن جو اس کا پرنسیپل ہے اس کو آپ ڈنائی نہیں کر سکتے کہ وائس چانسر اجنڈا بھی خود ہی پروف کرے وائس چانسر چیر بھی خود ہی کرے سنڈیکیٹ کو اور وائس چانسر اس کی امپلیمنٹیشن رپورٹ بھی خود ہی کرے یہ 90% آف دی ٹائم وائس چانسر زاری کیرفول اور دیول دو ایٹ آنسلی اور دیول دو ایٹ آنسلی اور دیول دو سسٹم آز امپروف لیکن آپ کو دس پرسنڈ کاری بیڑے ملیں گی وائس چانسر اجنڈا بھی منپلیٹ کرتے ہیں وائس چانسر سنڈیکیٹ میں الیکشن جو ہوتے ہیں ان کو منپلیٹ کرتے ہیں وائس چانسر جو ہیں امپلیمنٹیشن میں بھی گفلے کرتے ہیں آپ نے دیکھا وائس چانسر جیلوں میں گئے یہ جو ایمرجنسی والا ایمینڈمنٹ ہوا تھا وہ برانی یورسی سے ہوا تھا ایک وائس چانسر نے سیلیکشن بورڈ نے اس کی اجنڈے کو اکسپٹ نہیں کیا وہ باہر نکلا سیلیکشن بورڈ سیلیکشن بورڈ سے اس نے سارا سیلیکشن بورڈ سکرائب کیا اپنی ایمرجنسی پاورڈ نے نیا سیلیکشن بورڈ کنسٹیوٹ کیا اور نیا کنسٹیوٹ کر کے سو بندہ برطی کر دیا اس کے بعد یہ ایمینڈمنٹ آئی تھی آپ کی ایمرجنسی پاورڈ جائے اس کو ایمینڈ کرنے کی تو یہ وائس چانسر کی کمیونٹی میں ہمیں اپنی سول سرچنگ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کانسٹ ہے کہ آپ ایجنڈا بھی خود بنائیں گے آپ اپروو بھی خود کریں گے اور آپ اچیر بھی خود کریں گے ایمپلیمنٹ بھی خود کریں گے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی رہے گی میں سٹانگ وائس چانسر کی فیوری میں میں ساڑھے نو سارا وائس چانسر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وائس چانسر رہا ہوں تو یونسٹی نہیں چلے گی یہاں کے معروضی حضاعت ایسے ہیں یہاں پہ بندے صرف اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں جو ان کی چھوٹی ذرخات سائن کرتا ہے جب آپ کے پاس سے پاور نہیں ہوگی کوئی نہیں آپ کی بات سنے گا وائس چانسر کو پاورفل ہونا چاہیے لیکن وائس چانسر کو کیئر فل بھی ہونا چاہیے اکاؤنٹیبل بھی ہونا چاہیے اکاؤنٹیبل کا کوئی میکنوزم لے کے آئیں تاکہ یہ جو تلوار ہمارے اوپر لٹک رہی ہے یہ نہ لٹکے اور ہم اکاؤنٹیبل ہو میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں انڈیا کی مجھے پتا ہے ہم اگریکل چیئیو سیوالوں کو ایک کانسٹنٹ ہمارے اوپر کوئیسٹن ہے اور لوگ دیانہ اچھا ہے آپ کچھ نہیں کرتے ہیں اب لوگ دیانہ جو ہے وہاں پہ نام پیرالل سسٹم ہے نام پیرالل ایکسٹینشن سسٹم ہے وہاں پہ ریسرچ ایڈوکیشن اور ایکسٹینشن جیسے امریکن لینڈ گرانڈ کالجز میں اسی طرح سے لوگ دیانہ میں اسی طرح سے لائل پر بھی ہوا کرتی تھی انٹر 1961 وہاں پہ وائش چاندر کی یہ ورین نہیں ہے کہ پہلی طریقوں تنخواہیں کہاں سے دینی وہاں پہ تنخواہیں جو ہوں ٹرین ریسی آتی ہیں پہلی طریق وہاں پہ سٹونٹ ٹیچر ریشو کی پرواہ نہیں ہے وائش چاندر کو وہاں پہ دوزار سٹونٹ اور بارہ سو فیکلڈی میمبر تو یہ وہ سسٹم ہی اور ہے لیکن میں اس کا ذکر کس لیے کر رہا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا سنڈیکیٹ کو وہ بورڈ کہتے ہیں تو اس کو چیئر وائش چانسل کرتا ہے تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ ساری سٹیٹس میں جو پبلک یونسٹی آیا ہیں ان کے سنڈیکیٹ کا یا بورڈ کا چیئرمن چیف سیکرٹری ہے وائش چیئرمن وائش چانسلر ہے اور ایکٹ میں لکھا ہویا ہے کہ وائش چانسل شیل چیئر دی سنڈیکیٹ ان دی ایپسنس آف چیف سیکرٹری چیف سیکرٹری صرف کوئی کرائیسز ہو گئے ہیں کوئی ایسی سیچویشن جہاں پہ وائش چانسل کو گورمن کی ضرورت ہے سپورٹ کی تو پھر چیف سیکرٹری آئے گا تو یہ اسرہ کا کوئی سیفٹی والو آپ کو دینا پڑے تلوار لٹتی رہے گی شاہد آپ کا مائک میوٹ ہے جی بہت شکریہ دوپٹر کلار صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سیلیبریٹ کیا کہ تلوار لٹکی رہے گی اور اس تلوار کی وجہ سے تعلیم جو ہے وہ کوششن بن جائے گی آپ نے ہم سائے ملک کا بھی ذکر کیا لیکن ہمارے پاس چانسلر موجود ہے جو گورنر ہے کسی بھی صوبے کا چانسلر ہوتا ہے تو پھر یہ شاید صاحب ویسی صاحبان نے بات کیا ہے اس پر ہم نے سارے پلسز مائنسز کو ڈیٹیل میں دسکس کیا اور اس کی پھر ریزولیشن اخوار میں بھی آئی ہے آپ سے بھی شیئر کر دیں گے اس پر ویسی صاحبان نے بات کیا بسیکل اس کے تین ایک اسپیکٹ ہے کہ اس میں جو ٹوٹل ٹیرن ریجیم ہے وہ کس طرح سے یونیورسٹی کی آرٹرنومی کو دیکھتی ہے اور ڈیموکریٹر ریجیمز کے اس طرح سے دیکھتی ہیں اس پر کافی لیٹریچر ڈاکٹر شاید صاحب جہاں پر موجود ہیں ان کو پتا ہے اور سارے ویسی صاحبان کو پتا ہے جو اسے لیٹریچر دیکھا ہے کافی لیٹریچر اس میں موجود ہے اور یہ ایسے نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ہمارے سامنے ایشو آیا ہے اس طرح سے یونیورسٹی کی آرٹرنومی کو بڑھانے کے لیے یا یونیورسٹی کی آرٹرنومی کو کم کرنے کے لیے آرٹرنومی with responsibility آرٹرنومی with control آرٹرنومی with authority یا اس پر کافی لیٹریچر ہے اس میں کافی اس پر بیس کی گئی ہے اور دوسری بات جیسے ڈاکٹر اکراس صاحب نے کہی ہے کہ اس کی ضرورت تھی اس میں وائی سنسز نے اس طرح کی پہلے سے بیس موجود ہے تو میرا خیال ہے اس کی پھر لا میکنگ کا لیگلی بھیکوائیڈ ہے اور پھر لاز بنتے بھی پبلک بھی ڈیمانڈ پہ ہیں تو جب یہ ایک بنا کسی نے بھی اس کی ایک کیا ڈرافٹ لکھا تو اصلاً اس کا ڈرافٹ پبلک دومین میں جانا چاہیے جس میں سٹوڈن بھی اپنا اپنین دے سکیں جس میں ٹیچرز بھی اپنا اپنین دے سکیں جس میں وائی سنسلز بھی اپنا اپنین دے سکیں اور اسی سارے کنسلیٹر پروسس کے بعد جو پارلیمنٹ ہے اس کی جا کے انیکٹمنٹ کرے تو ہمارے پاس جو یہ اس کا کنسلیٹر پروسس بلکل نہیں ہوا یہ اچانک ایک ڈاکومنٹ تھا کہیں سے لیک ہوا اور لیگلی تو اس کی رکابن یہ بھی ہے کہ وہ آئی ریجوکشن کمیشن کا فارمل کمنٹ لیں وہ جب لیں گے تو ہم ضرور چاہیں گے کہ پنجاب گورنمنٹ کو اور پنجاب گورنمنٹ کی دپارٹمنٹ کو ہم وہ اپنا کمنٹ دے دیں اور تیسرا اس کے سبسٹینٹیو ایشوز ہیں جو جس پہ بات کی گئی ہے ایک تو وائس سنسلر ایز سیول سرونٹ سیول سرونٹ کا جو ایکٹ ہے نائیٹین سیوٹی تری کا وہ ایون جو انڈپنٹ بارڈیز کے ریگلور ملاجم ہیں ان کو بھی سیول سرونٹ کنسلیٹر نہیں کرتا اور اس میں وائس سنسلر تو پھر ٹین نیور پوس پہ آتے ہیں تو اس کی سیول سرونٹ کس طرح سے ہوں گے اس کا ایک کوئسٹن ہے اور جو نائیٹین سیوٹی تری کا ایکٹ ہے وہ کانسٹیوٹیشن میں پروٹیکٹڈ ہے سیول سرونٹ پاکستان کی جو ہے وہ کانسٹیوٹیشن میں ڈیفائنڈ بھی ہے پروٹیکٹڈ بھی ہے تو ایک تو اس کا وہ آسپیکٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم جس طرح سے آپ نے کہا کہ کائزمی یونیورسٹی ون اف تی ٹاپ یونیورسٹی ہے پاکستان کی اور اس طرح کے اور یونیورسٹیز بھی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ٹاپ جب ہم گلوبل رینکنگ میں جائیں جب ہم گلوبل رینکنگ میں جائیں گے تو مینز ہم گلوبل ایکسپیڈینس سے بھی لرن کریں گے تو سیول سرونٹ میں جو بندہ جس کو آپ کریں گے تو اس کے جو پھر ریمیٹیشن یہ ہوگی کہ وہ ڈیول نیشنل نہیں ہو سکتا ابھی تو ہمارے پاس وائس نسلر ایسے بھی ہیں جو ڈیول نیشنل بھی ہیں اور اس پہ ریسرچ اور ایڈوکیشن میں ڈیول نیشنل ہونے پہ پابندی نہیں ہے پھر وائس نسلر کیونکہ یونیورسٹی جو بنتی ہے وہ پرسٹوٹ آف نالیج کے لیے تو وہ پرسٹوٹ آف نالیج میں انس کو فریڈم ہے اور سیول سرونٹ میں میں نے کام کیا ہے مجھے پتا ہے سیول سرونٹ میں ہمیں وہ فریڈم نہیں ہے ہمیں جب بات کرنے ہوتی ہے تو ہمیں سٹن ریسٹکشنز ہیں کونسی بات ہمیں کرنی ہے کونسی بات نہیں کرنی ہے گورنگی پالیسی کے مطلق اگر کمنٹ کرنا ہے تو کس کو اور کس ٹائم پہ اور کہاں پہ کرنا ہے اس کی کیا کیا پرمیشنز رکھائیڈ ہیں تو وہ میرا خیال ہے ایک تو اس کا وہ بھی آسپیکٹ ہے وہ بھی ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس کو سیول سرونٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور پھر این ڈی جو رولز ہیں وہ اس پہ اپلائے ہوں گے تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی ایک یہ ہے دوسرا ہمارے جو انسٹیٹیشنل فرم برک ہے میرا خیال ہے سارے دوستوں نے کہا ہے کہ ایک جیفائن فرم برک ہے اس میں تھوڑی تھوڑی سی امنمنٹس ہوئی ہیں جیسے ڈاکٹر کراہ صاحب نے ذکر کیا یا ہمارے دوست نے باہل پر سے ذکر کیا اس میں کچھ امنمنٹس ہوئی ہیں لیکن اس کا انسٹیٹیشنل فرم برک ابھی تک انٹیکٹ ہے ڈپارٹمنٹ بورڈ آف سیڈیز ہیں بورڈ آف فیکلٹی ہے بورڈ آف اڈوانس سیڈیز ہے اکیڈوان کاؤنسل ہے اس کا اپنا ایک نومینٹ ڈسیشن میکنگ کا اور سنڈیکٹ کا اپنا ایک پاور ہے اور سنڈیکٹ کافی بیلنسد ہے اس طرح سے نہیں ہے کہ وائی سنسلر کوئی سنڈیکٹ کو آسان سے کنٹرول کر سکے گا وائی سنسلر کے پاس پاور ہے وہ امپاورڈ ہے لیکن سنڈیکٹ کی جو کمپوزیشن ہے آپ اگر ایک دیکھیں گے جس طرح کا اپنی ایکٹ ہو وہ کافی بیلنسد ہے اور اس کی کنونشن بھی ہیں کہ اگر ایمپی اے نومینٹ ہوگا سنڈیکٹ کا تو جنرلی کنونشن یہ تھی کہ اس لیونٹ فیلڈ سے ہوگا اور اس کانسٹیونسی کا نہیں ہوگا کیونکہ وہ کانسٹیونسی میں پھر اس کا کانفلیٹ آف انٹریس بھی آجاتا ہے تو وہ سارا ہے پھر جو ایک بڑا بیلنس سسٹم ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جہاں جہاں پہ لوپولز ہیں ان کی سیفگار ضرور کرنی چاہیے لیکن پھر بھی ہمیں جو دنیا نے ایکسپیرنس کیا ہے کہ وہ زیادہ آٹرنامی کی طرف گئے ہیں زیادہ فریڈم کی طرف گئے ہیں زیادہ آٹرنامی رسپانسیبیلی کی طرف گئے ہیں تو ہمیں بھی اس طرف سے اپنی انیلسس کرنی ہوگی میں بیل پول آپ کی دوبارہ آتا ہوں آپ نے وجہ فرمایا کہ جو ہے فریڈم نہیں رہے کی سنڈی کے جو ہے وہ بیلنس کرتا ہے پہر کو وائس چانسلر کی اور باقی معاملہ کی ہمارے سارے سٹوڈیز میں موجود ہیں ڈاکٹر آسیف صاحب ہماند نواشدی اگرکر جو یونیورسٹی ملتان سے ہمارے سارے سٹوڈیز میں موجود ہیں ڈاکٹر رسانہ ڈیوٹ ہم ان کے بھی خیالہ جانیں گے لیکن میں ابھی چلتا ہوں ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کی طرف جو کہ فرمال وائس چانسلر رہے ہیں علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کے جو پر موجودہ دین ہے فرشل سائنسز کے نیشنل یونیورسٹی مارڈن لینگوڈیز کے ڈاکٹر صاحب ایک زیدرک شخصیت ہے ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کے سب سے پہلے کلب اٹھایا تھا اس موضوع کی اوپر دکھا تھا ہم جاتے ہیں لیپس کر جائے گا ڈاکٹر صاحب آرکی آرہ نوزیر سننا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب شکریہ شاہد مناث صاحب اور آبید صلیری صاحب تھیکس ویرے مچ کہ آپ نے یہ بڑا ایک پرو ایکٹیو یہ ایک سیمینار آپ نے ارگنائز کرایا اس ایک کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل میں میں نے لکھا ہے کولم لیکن اس وقت میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس کے پیچھے ایک پیلوسفی کیا ہوتی ہے اس طرح کے جو انیشیٹیوز ہوتے ہیں تو بیسیکلی ایک پولٹکس اپاور جس میں جو سنٹر میں بندہ ہوتا ہے اس کے پاس ایک پوزیشنل سپیریارٹی ہے اور پیریفری میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی آئیڈنٹیز وہ کنسٹرکٹ کرتا ہے اپنے لیے ایک گلوریفائیڈ آئیڈنٹی اور جو پیریفری میں لوگ ہیں ان کے لیے ایک سٹیگمیٹائز آئیڈنٹی یہ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں اور اس میں سب سے پہلے آئیڈنٹی کنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ وہ انکامپیٹنٹ ہیں پھر دوسری آئیڈنٹی یہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ دی آر کرپٹ اور پھر یہ ہوتی ہے ان کے پاس کپیسٹی ہی نہیں اور آپ اپنی ملکی تاریخ میں دیکھ لیں کہ جب گھٹو صاحب کے زمانے میں نیشنلائزیشن کی گئی ایڈوکیشنل اسٹوٹیشنز کی اور ان کا کیا ہے شروع اور یہ اس بیسز پہ کی گئی کہ جی سب ٹھیک ہو جائے گا اور یہ غلط کر رہے ہیں اس کے بعد ایک اور جو ایک امپورٹنٹ ایونٹ تھا ایٹینٹھ امینڈمنٹ جو ایک بڑا ایک امپورٹنٹ تھا اس کے خاصا کام کیا گیا لیکن یہ جو پاور کی ایک ٹسل ہے سینڈر کی وہ جانے وہ وہی آرگومنٹ استعمال کیا گیا کہ ان کے پاس کیپیشٹی نہیں ہے پروینسز کے پاس یہ تو کاری نہیں سکتے اگر آپ ان کو دیں گے ہی نہیں تو کیسے کریں گے اس کے بعد ایک تیسرا میں آپ کو بتاتا ہوں جو یو جی سی کا تھا یو جی سی وز ایڈپارٹمنٹ اسی وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی تھی اور جو ریپورٹ آئی تھی شمس قاسم لاکھا اور سید بابر علی کی جو تھی اس میں یہی کہا گیا تھا کہ ان کو اٹانمی دی جائے تاکہ یہ ڈیلیور کر سکتے 2002 میں جب یہ ہوا اور چیئرمن کو فیرنل بورڈ کا اترچہ دیا گیا تو منسٹری اف ایڈکیشن کو بائی پاس انہوں نے کیا اور ڈائریکٹر تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ چیئرمن جو تھے ہی کوڈ ڈیلیور چنگز لیکن پھر وہ ٹسل شروع ہو گئی اور فائنلی منسٹری اف ایڈکیشن بازدہ بینر اب جے ہے ایٹی سی اس طرح کی اٹانمس نہیں ہے منسٹری اف ایڈکیشن کا اس میں ہے تو آرگومنٹ ہوئی چلے گا کہ ان میں کیپسٹی نہیں ہے یہ کرپٹ ہیں یہ انکامپیٹنٹ ہیں پھر ہم آتے ہیں یہ یونیورسٹی کی طرف تو یونیورسٹی کے جو ریسپونسیبیلٹی کی اٹانمی کی بات ہے بہت سارے مارے کالیگز نے بتایا کہ آرڈی دیرہ سسٹمز ان پلیس جس میں سینٹ ہے جس میں سنڈیکیٹ ہے جس میں تین یونیونس ہوتی ہیں اس کے علاوہ اینوال آرڈٹ ہوتا ہے بی سی اے کے پاس جانا پڑتا ہے کچھ لوگ نیب میں بھی ان کو بکتران پڑیں سو دیرہ سسٹم اور تیسری بڑی ایک نیکس جو امپورٹن چیز ہے جو ہمیں دیکھنی ہے کہ یہ جو ان کو سوال سرویس کا سرویٹ کا درجہ دے کے انہیں کہا گیا کہ سال میں دو مرتبہ آپ کی اپریزل ہوگی اس کا مطلب ہے ایک اصولی پہ وہ لٹکا ہوا ہے ذرا کوئی بات نہیں مانیں ذرا کوئی آپ نے اپائنٹمنٹ جو سفارش نہ مانیں تو on the basis of that اپریزل آپ جا سکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ان کو باقی چیزوں سے ملا کے دیکھیں ہم اس معاشرے میں جو اور جب عیوب خان صاحب کا زمانہ تھا تو اسی طرح اخبارات کے حوالے سے ایک بیروکرائٹ نے کیا تھا نیشنل پریس ٹرسٹ ایک آئیڈیا دیا تھا اور وہ یہی تھا کہ کنٹرول کیا جائے یہ ویسے بہک رہے ہیں جنرلس ان کو کنٹرول کیا جائے سمیلرلی ابھی ایک بیروکرائٹ نے وہ یہ سارا تیار کیا ہے اور ان کی لاعلمی کا عالم یہ ہے کہ اس میں ایک انہوں نے لکھا ہے کہ ایک جو ممبر ہے وہ یو جی سی کا ہوگا انہیں معلوم نہیں کہ یو جی سی کو ختم ہوئے اٹھارہ سال ہو گئے دوہزار دو میں یو جی سی ختم ہو گئی ہے لیکن وہ ایک لکھ بادشاہ ہیں پھر ایک تھا کہ یونین کا پریزیڈنٹ وہ اس کا ممبر ہوگا سٹوڈنٹ یونین سٹوڈنٹ یونین کو ختم ہوئے ایک عرصہ ہو گیا زیاد صاحب کے اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایڈوکیشن کی پرائیٹی کیا ہے ہمارے ملک میں اور جتنی حکومتیں آئیں پاکستان بننے کے بعد سے ہم کتنا ایلوکیٹ کیا ہے اس وقت کی جو فگرز ہائر ایڈوکیشن کی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہائر ایڈوکیشن کی جو جی ڈی پی کی پرسنٹیج ہائر ایڈوکیشن کو دی گئی دوہزار اٹھارہ انیس میں وہ تھی زیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ دوہزار انیس میں اوپر جانے کے بجائے یہ ہو گئی زیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ اور اس طرح کے بجٹ میں اور اوپر جانے کے بجائے ایڈوکیشن لیڈ زیادہ ہو گئیں یہ سلیڈ داونٹو زیرو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹو پرسنٹ اور یہ فگر جو ہے جت سے ایڈوکیشن بنی گے سنسٹ ٹو تاظرڈنٹ ٹو اسی دلویسٹ فگر تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی آن پر فارم کریں تو ویس چانسلر اس نٹ ون پرسن کہ اس کو چین کر کسی اور کو لگا دیں گے there are other factors which need to be taken into consideration one final point کہ اب جب ہم کے انٹر ہو گئے ہیں 21st سنسری میں اور 21st سنسری کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈوکیشنل فرینورک کیا ہے اس میں سب سے ایپورٹن جو سکیلز ہیں وہ کرٹیکل تھنکنگ ہے کریٹیوٹی ہے ایک ایڈوکیشن از افریڈم جس طرح وہ امرتہ سین کا ڈیوپمیٹ ایس فریڈم ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسی ایڈوکیشن جو انڈیپینڈنٹ تھنکر بنا رہے ہیں اور ہاں کین یو ایکسپیکٹ سٹوڈنٹس پرم سچ یونیورسٹیز جہاں پہ ایک وائش سانسر کے دو دفعہ ان کی اکانٹویلٹی ہو رہی ہو جہاں پہ ایک طرف گورنمنٹ ہے ایک طرف ایچی سی ہے وہ یہاں پہ کوئی یونیورسٹی جس طرح شاہ صاحب نے بتایا ہے کوئی یونیورسٹی ایک نیا پروگرام نہیں شروع کر سکتا ہے نو سی لینا پڑتا ہے ورلڈ میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کسی یونیورسٹی کو ایک پروگرام شروع کرنے کے لیے نو سی لینا پڑے تو یہ لارجر میرا خیال ہے فلوسافیکل وہ ہے اور اس میں ایک جو ایک خوشائند بات ہے کہ اس میں ایک فوری ری ایکشن آیا ہے سیول سوسائیٹی کا ری ایکشن آیا ہے ایچی سی نے ایک پلاتفارم دیا ہے اور ہمارے جو وائش چانسر کی بارڈی ہے اس نے کیا ہے اور آرگنیزیشن آئیٹی کیونکہ یہ وہ ایک ایشو ہے ایڈکیشن ایچی سچ ان ایمپورٹن ایشو اس میں ہمیں فوری طور پر ری ایک کرنا ہوگا اور اگر اس کو نہ رکھا گیا تو then there is going to be ایک ایچی سو اپ ایچی سو ایک چیز ان کو سمجھنے چاہیے کہ ایڈکیشنل لیڈرشپ is quite different from factory management ایڈکیشنل لیڈرشپ میں آپ کو ایک خیال کی ترویج کرنی ہوتی ہے ایک difference of opinion کو نہ صرف accept کرنا ہوتا ہے اس کو appreciate کرنا ہوتا ہے اور اس کو celebrate کرنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ conformity چاہتے ہیں کہ سب yeser کریں گے تو یہ وہ ایڈکیشن ہے جو ایک transmission based ایڈکیشن ہے اور وہ ایڈکیشن جس کی ہمیں تلاش ہے transformation یا change اس طرح کے ماحول میں اس طرح کے ایڈکیشن ہمیں نہیں مل سکے گا بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب نے کہا کہ politics of power چل رہی ہے آپ نے کہا کہ وائس چانسوں کو آٹیمیٹی کی سوڑی پر لٹکایا جا رہا ہے اپنے fraction figure بھی شیئر کیے اور یہ بھی کہا educational leadership مختلف ہے یقیناً یہ سارے معاملات ہیں ہمارے ساتھ یہ traditional set up جو ہے جو higher education commission کی تہہ سے از رہا ہے اس سے تھوڑا سا حد کے جو kinetology university کا موڈل ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس میں تھوڑی سی اٹانومی ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر رکسانہ ڈیوڈ موجود ہیں سٹوڈیوز میں جو کہ principal ہیں جو کہ head of the institution ہے college university کی ڈاکٹر رکسانہ آپ سے ہی جاننا چاہیں گے کہ آپ اس کو کیسے threat کے طور پر دیکھتی ہیں یا opportunity کے طور پر دیکھتی ہیں کہ یہ جو نیا جو ہے باکی وائس چانسلر کی طرح اس پر بتفیق ہم کے ساتھ جی میں شکریہ I would like to thank SDPI for getting us all together and I'm so happy that everybody is on the same page اور ہم سب ایک ہی نکتہ نظر رکھتے ہیں میرے خیال میں اس طرح کا بیل اور وائس چانسلر کو relegate کر دینا is going to be disaster for education جیسے شاہد صدیقی صاحب کہ رہے تھے اگر ایک وائس چانسلر سال میں دو بار ہی has to appear before somebody and show وہ تو یہی کرتے رہیں گے how will he focus on the university how will he and what would be the reaction of the students actually when the students see because you see students are young they're very smart and they see everything so if they see is being relegated and he's always trying to explain things so he won't be able to give the same freedom you know we talk about glorified things that ہم اپنی universities کو کہتے ہیں وہ باہر کی طرح universities کیوں نہیں بن سکتے وہ اس لیے نہیں بن سکتے کیونکہ world اگر آپ چاہتے ہیں کیا کی یونیورسٹی دنیا میں مانی جائیں تو پھر systems بھی accordingly ہمیں بنانے چاہیے یہ نہیں کہ ہم you know we stifle the love of learning and give the students the freedom آپ کے ساٹھ فیصد سے زیادہ نوجوان ہیں جن کی you know future learning ان کے thoughts everything is in the universities in the higher education mainly تو وہ اگر آپ stifle کر دیں گے کہ vice chancellor کئی اور ہی لگے میں وہ بچارے اپنی پیشی میں لگے میں ہیں and that kind of feeling will permeate it will permeate in the faculty it will permeate in the students and that is not a good thing and another thing is that I think the present developing scenario of higher education and what they want to do with it could not have come at a worse time especially when the world is going through this pandemic and everybody is already mentally you know have trying to navigate these difficult times it was in really bad taste and it spread a lot of negativity actually but what is good about it about is that we are all thinking the same thing and we are all we all feel that the vice chancellor or the head of the institution must have the freedom it doesn't mean that freedom and the vice chance they have spent 30 years 40 years in academia they're not irresponsible people so I feel that I'm so glad that everyone is together and that we have managed to at least stall this decision and because I think if we let it go it's going to be disastrous Thank you so very dr rukhsana you very rightly mentioned we are already suffering from covid 19 pandemic and now we are perhaps in the educational pandemic you committee first time jennerl misharraf sáhb nne h.e.c. c.e.c. k.o. khat lk at a.k.e.c. u.s.t. s.k.i. wight chancler ke chancler ke chancler ke chancler vogue executive process joh 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 wog chal ta raha until 2012 2012 mne eek baderie famous litigation hoi joh health u.h.s. tih lahour ki malcolm mubashar saab ki re-appointment ki us ki litigation me supreme kore nne jes ko osaqib nusari head k k rhe thay k government pundjab ko instruct ki ta ke act amend k k evolutionary process ka is may yaha ke na ye cha raha hon ki ye last stagnant nne reha sakte ye eval hot te rehen ge change hoong ge to search committee joh hai 2005 se twenty 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 sasal me is nne baut acha kám bhi kia hai is pa baut saare kbhi kbhi svaliyah nishan bhi a yakin end of the day it has made an interview committee it has to graduate from an interview committee to a truly search committee or amendments se honi hai ya wou practice se honi hai ya us ke liye neye rules bun sakte hai search committee koi revisit hoona hai hai do kai ya thank you thank you so much shahid ya hai e jy wo pranay vice chancellor and eh سنڈیکیٹ کو چیئر کریں گے ان کے پرادیٹیوز اور ان کے پریونیزز کیا ہوں گے کیونکہ بزایا کہ یہ ایک میٹنگ کو ہی میٹنگ کی پروسیٹنگ کو ہی مارڈریٹ کرنا ہے ایسے لئے تو ظاہر ہے سنڈیکیٹ ہی کرے گی کوئی ایک بندہ کو نہیں کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ جو فریدن آر ایکسپریشن ہے اس کے حوالے سے کیا اس چینج کا کچھ بھرک پڑے گا کیونکہ دیکھیں لائکس دس لائکس ہوتی ہیں results تو کیا اس کی صورتحال کیا رہی ہے اور اس چینج سے کیا وہ بہتر ہو جائے گی سٹاپ ہر مجید پانگر صورتحے میں آپ کو چکلیں کیونکہ 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 جی ڈاکٹر شائے صاحب جی آئی ڈاکٹر آئی چکل بڑا ایک آئی ڈاکٹر جو آئی ٹھوٹر کورسشن ہے یہ جو ایسا ہے کہ آپ آپ ویجولائز کریں کہ اس ایک سنڈیکیٹ کو ایک منسٹر جو ہے منسٹر آف ایڈکیشن وہ پریزائیڈ کر رہا ہے دو سیکٹری آف ایڈکیشن وہاں پہ موجود ہیں سیکٹری ایڈکیشن ہے یا فنانس بھی ہے پہلے لاو بھی ہوتا تھا اور پھر ایم پی ایس موجود ہیں اور پھر تری پرسن آف ایمننس وہ بھی ایک طرح سے انہی کے ہوتے ہیں تو آپ میں سے کسی نے بتایا کہ ان کا بیروکلیٹک بیک گراؤنڈ ہے تو وہاں تو جو ٹاپ پہ بندہ بیٹھا ہو اس کے نوڈ دیکھتے ہیں اور وہ سارے فیصلے ہو جاتے ہیں اور اگر اس ساری صورتحال میں وی سی ویل بی سٹنگ اینا کارنر ایز ون انڈیویجو اچھا اس میں جو انٹریسٹنگ بات ہے کہ یہ سارے فیصلے جو ہو جائیں گے ایک اس کے منسٹر کے اس پہ بعد میں وہ سارے بھگتنے پڑھیں گے وائس چانسلر کو جو بھی ڈیسٹیشن سنگے آپ یہ دیکھیں کہ اس کی کمپوزیشن کیا بن رہی ہے ایمپیز ہیں سیکٹریز ہیں منسٹر ہے وائس چانسلر تو اس میں ایک وہ ہے تو اس کے بغیر بھی فیصلے ہو جائیں گے یہ تینکیو سو مچ ڈاکٹر شاہی صدیقی صاحب ڈاکٹر محمد علی صاحب سر کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو قوششن ریز ہوا ہے کہ یہ سرچ ٹمیٹی جو ہے وہ بھی تو اس پہ ایفیکٹ ہو رہی ہوگی اور کیسے آپ دیکھتے ہیں یقیناً ڈاکٹر آبیس صاحب سے بھی ہم ان کی ریوز دیں گے اس پہ وہ میمبر ہیں پجار کی وائس چانسل سرچ کمیٹی کے لیکن پہلے ڈاکٹر محمد علی صاحب جی آپ کا شکریہ دیکھیں ڈاکٹر آبیس کو بھی ایکسپینینس ہے ایز ای میمبر آف سرچ کمیٹی کا مجھے بھی ہے اور شیئر کرنے کا بھی ہے اچھا میں اب ریسٹی جو ابھی پوائنٹ ہوئے ہیں شہید رفکار لیپورٹا میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر اچھا جہاں پہ دو چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر اکرال نے جو بات کی ہے وہ ہے ورکنگ آف دی سرچ کمیٹی کہ سرچ کمیٹی اب انٹرویو کمیٹی ہے وہ بیس پچیس تیس لوگوں کو بلا لاتی ہے پہلے ان کا جو ہے وہ شارٹ لسٹنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ انٹرویو دس دس منٹ کا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ریکمنٹ کرتے ہیں تو سرچ کمیٹی کو گرانجویٹ ہونا چاہیے تو بیا سرچ کمیٹی جہاں وہ سرچ کرے ہیڈنٹنگ کرے اور پک کرے لیکن اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ سرچ کمیٹی کی کمپوزیشن کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس میں جو لوگ ہو وہ پروفیشنل ہوں اور وہ ہائر ایڈوکیشن کو سمجھتی ہوں اور ان کو پتا ہو کہ وائس چانسلر کو ہم کس کام کے لیے پوائنٹ کر رہے ہیں ابھی تو ہماری سرچ کمیٹی میں ایک دفعہ میں نے انٹرمیو دیا چیرمن ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا تو مجھ سے سوال کسی آدمی ہے وہ ایک کسی یونیورسٹی میں اسوشیئے کہ وائس پر تھا کہ وائس پر کوالیٹی اف دی انڈرگرادوٹ ہاو دو یو دیٹرمن اب چیرمن اچھی سی سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ انڈرگرادوٹ کی کو کیسے دیٹرمن کرے گا کوئی آپ لیکسیور پرکی تو نہیں کر رہے آپ اس سے سوال جو پوچھیں گئی یا آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ فنڈز کیسے لائے گا پالیسی ایمپلیمنٹیشن کرے گا کیا آپ کو کیسے پر کرے گا تو دولوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو دکٹر اکرار نے کہیں کہ ایک تو سرچ کمیٹی کو آپ گرادویٹ ہونا چاہیے تو بی ایسرچ کمیٹی تاکہ وہ سرچ کرے وہ ہیڈ ایڈنٹن کرے اور وہ بیسٹ پاسیبل جو آپ کے لوگ ہیں ان کو لائے جو پروفیشنلی سٹرونگ ہوں جو کہ اس قابل ہوں اور پھر میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ ہر یونیورسٹی کا جیسے یہ یونیفارم ایکٹ کی بات کرتے ہیں یونیفارم ایکٹ نہیں ہو سکتا ہر یونیورسٹی کی اپنی ڈومین ہے اور ہر یونیورسٹی کے لیے ہمیں سپیسیفک ہیڈ ہنٹیک کرنے پڑے گی جیسے میں ہوں یہاں سب سے بڑا پروبلم یہ تھا کہ یہ ہردالیں پی پیچس کی ہردالیں پی سٹورٹس کی ہردالیں مجھے ڈیڑھ سال ہو گیا ایک ہردال بھی نہیں ہوئی اچھا اور میرے پاس سپریم کورٹ کا جائج ممبر ہے میرے پاس جیمن اجیسی ممبر ہے میرے پاس سینیٹر ممبر ہے میرے پاس ایمن ای ممبر ہے ہمارے پاس چیک ان پالیسی موجود ہے تو یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک چیز میں جانے سے پہلے اور بھی کہ میں تین ایسی یونیورسٹیز کے سینڈیکیٹ کا ممبر رہا ہوں جس کو چیئر ایڈمنیسٹر کر رہا تھا اور ایک ایس سینڈیکیٹ یونیورسٹیو جنگ کا میں میں وائس چانسٹر بھی رہا ہوں ایکٹنگ جس میں منیسٹر ہر میٹنگ کے بعد ہر میٹنگ کے بعد دس انکوائریاں بیسی کی ہو دس انکوائر اس میں تین ایمپی ایس ہیں ایک منیسٹر ہیں پاکی سیکٹریز ہیں اور وہ بلا بجا انکوائر سو جب بھی آپ سینڈیکیٹ کا ہینڈ کسی اور آدمی کو بنا دیں گے تو ہر بندہ اس کے پاس بیٹھا وہ اپنے ڈیرہ وہ تغیرہ بندہ ہے اس کو کامی وہ ریٹائر بیوروکریٹ ہے یا ریٹائر جنج ہے وہ سارا دن بیٹھ کے فائلیں خیار ہوں گی اور اس لیے میرے خیال میں ابھی جو ہمارا ایکٹس ہیں وہ بہت ٹھیک ہیں ان کو امپروب کرنے کی ضرورت ہے ویڈی کنسلٹیشن آف ڈی وائس چانسلر سٹیکولڈر ہائر ایڈوکیشن کمیشن اورگنائزیشن لائک ایسٹی پی آئی کہ سب سے پہلے ہم وہ ابجیکٹیوز دیٹرمنن کریں جن ابجیکٹیوز کے تحت ہم اس کو امنٹ کرنا جاتے ہیں صرف ایک امنٹ ابجیکٹیو نہیں ہے کہ وائس چانسلر کو جو ہے وہ آپ اس سے پاور لے لیں تو یونیورسٹی کی اٹانمی is nothing to do with the پاور وائس چانسلر وائس چانسلر is the officer officer of the یونیورسٹی یونیورسٹی is governed by the authorities of the یونیورسٹی ایک ایمپروبمنٹ ہے لیکن ایمپروبمنٹ میں پہلے آپ ابجیکٹیوز ریٹرمنن کریں کہ یہاں پہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ والی امنٹ ضروری ہے اور اس پہ سب لوگ اگری ہوں تو اس کو آگرے کے چلے جائیں یہ بہت شکریہ آپ نے بڑی بجاب آتی میں آپ اس میں کچھ شیئر کرنا جائیں کہ جو بات ہوئی ہے سرچ میٹی کے حوالے سے آپ ممبر ہیں اب کیسے دیکھتے ہیں ایک طرف بیوروکریٹک سیٹ اپ کو ایک طرف ایک ایڈیمیا ہے اور پودار پولیسی ریسرچ کے بندے تو کیسے دیکھتے ہیں کیا اس میں پوز اور کونز ہیں میرے تو کیال میں جو انڈیپینڈنٹ میمبر ہیں ان کا تعلق ایک ایڈیمیا سے بیوروکریسی سے یا سٹی پی جیسے تنگ ٹینک سے انڈیفیڈل میمبر پہ کرتا باقی جو میمبر سکتے ہیں وہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں جو میمبر اپنی فریڈم آف اپنین جو ہے یا انٹلیکٹ فریڈم اس کو سرندر کرتے جائیں گے اس پر کمیٹی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی جائے گی لیکن جو میمبر جو وہ نوٹ آف ڈیسینٹ لکھ سکتے ہیں رزیسٹ کر سکتے ہیں پریشر کو میرا خیال ہے کہ ان کو بہت زیادہ پریشرائز نہیں کیا جا سکتا یہ تو سکتا ہے کہ اگلی کمیٹی میں ان کو ڈالا جائے یا ان کو پریمیچور اس کمیٹی سے اٹھا دیا جائے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اپنی انڈیپیننٹ دینا چاہا رہے ہیں تو اس پر کوئی انیسیسری پریشر اس کے ریئے ان کی رائے اس کو انفلنس کیا جا سکتے ہیں اور یقینی طور پہ جو ہم میں سے مختلف کمیٹیز پہ بیٹھتے ہیں وہ یقین ان مورالز کا خیال رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مور ارلیس آپ دیکھیں کہ فیلحال جو یونیورسٹیز کے وائس سانس کی سیلیکشن وہ کنٹروورشل نہیں ہوتی ہے وہاں پہ تقریبا ہر جگہ پہ جو پرسن سبسٹینس وہ ہی سیلیکٹ ہوتے ہیں میری بہت شکریہ ڈاکٹر آگر سب ڈاکٹر اسما ہمارے سب موجود ہے ویمن انیس مدان سے ڈاکٹر اسما کیسے دیکھتی ہیں جو پولیٹیکل انٹرپیرنس ہے یا جو میمبر پولیٹیکل انٹرپیرنس جو میمبر ہیں ایم این ایز ایم پی ایز جو میمبر ہیں ان کا کوئی انفلنس ہوتا ہے کیا وہ پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ ایکڈیمک محاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہیں یا سیلیکشن بورد چل رہا تو کیسے دیکھتی ہیں ڈاکٹر اسما آپ چل رہا پی رسپوس کرنے دکٹر سالر جی بہت کی مجھے جی میں آی گل لائک کومیت انٹ جو سرچ کمیٹی ہے ایم ایم پیسر اکرار صاحب نے جیسے اپنے ایکسپیرینس بتائے ہے جیسے جیسے اپنے ایکسپیرینس جیسے 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 ایٹین چیزیں چیزیں بہت زیادہ بھروکریٹک چیزیں canad چانسلر office was directly looking after the affairs of the universities ہو صف وقت اس میں speed بھی تھی quality بھی تھی اور چانسلر کا بہت زیادہ رول تھا in اندر اور سمیلرلی in the selection in the affairs of the university accountability اور وائس چانسلر کو بھی یہ بڑا ایک سپورٹ ہوتی تھی چانسلر آفس سے کہ جہاں اس کو اٹانومی ہے کانٹیبیلٹی ہے اس کو کوئی سپورٹ بھی ہوتی تھی اب وائس چانسلر جو ہے وہ نہ ہم سے چانسلر آفس کی سپورٹ ہے اور دوسرے تو وہ سلسلہ ہی ایسے ہے جہاں آپ نے بات سرچ کمیٹی کی کہی ہے تو سرچ کمیٹی کی ریسپونسیبیلٹی سب سے اہم ہے لیکن سرچ کمیٹی میں وہ پرسنز وہ ہو اور ریلیونٹو ڈیٹھ انسیچوشن ہو کہ وہ ہر انسیچوشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اگر اگری کلچر ہے کی آل ٹوگیدر ایک ڈیفرنٹ اس کے لیے ڈیفرنٹ اس کے لیے ڈیفرنٹ ہے اس کی جو امنٹ اسٹیکولڈڈر ہیں جی کس قسم کا لیڈرشپ ہمیں چاہیے یونیورسٹی میں اگر ویٹنری ہے تو ادھر میں اس قسم کے لیے وہ لوگ چاہیے سرچ کمیٹی میں کہ وہ دیکھیں جی کہ انہیں ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے یونیورسٹی سے اور کیا اس میں وہ انگریڈینٹ ہے بردے میں یا اس کے وہ یہ ڈیلیور کر سکتا یا کر سکتی ہے یہ ساری چیزیں ایک سرچ کمیٹی فور آل انسیٹویشنس ڈیٹ بے ناٹ بے فیزیبل ورک اور ایک میں اور کمنٹ کرتا چلوں کہ ہمیں بالکل کوئی اکاونٹیبیلٹی کا بالکل کوئی وہ ہمیں دے تو پھر یہ کام چلے گا یہ نہیں ہے جی کہ رسپونسیبیلٹی کسی اور بندے کی ہے جیسے پروفیرسر محمد علی شاہ صاحب نے کہا تو وہ تو وائس چانسلر تو پھر اس کی طرف دیکھے گا کہ اگر جی برکل ٹھیک ہے ڈاکٹر طالر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو رسپونسیبیلٹی ہے ہمیں وہ آثورٹی بھی دی جائے پھر ہم بلکل اکاونٹیبل ہیں ہم یقیناً سب کے لیے جواب دے ہیں ڈاکٹر رکسانہ کی طرح موسیقی 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 محامل محامل ربقا ہو جیسے اور ایک سمیوری نا سمیوری زیادہ بلات جمال میں سمیوری زیادہ قدر احافظ این مشغلی ربقہ جیسے نے ایک رسی طاقتا ہو جیسے اور ان پاس اقارتی کی حلب تشارہ ارشد تھی انسان منی ایک سمیوری زیادہ کوئی از ملیدی باکترے کا فرام باکترے ہیں مآمارن و مآمارن وخود حسنین وامیدی باکترے ہیں الباکتروں گیرسی ویفارت کے لئے ویرانا ابتداد صورت ہیں کہ سبسام مجھے جدیم متوجود میگوانت رویانا خوب تکمید کنیٹولوجی برمانور مجھے کیونک ترام بیٹن ویدیسی بیتاری ورمائی شکریہ وقتی مددی خاتر مریض سب کے پاس چلتے ہیں Dr. سب فرمائی ریگریشن فمیشن ایک عدنسٹری ایرنسی کی قریب ہے ویدیسی کو ریگلیٹ کرتی ہے اپ کسی دیکھتے ہیں بیلنس افکار کتنا رول ہونا چاہیے سلیکتی ایلیکٹڈ جو ملے ایم پی ایس اور کتنا جو اٹانومی اور اوثورٹی ہونی چاہیے وائس چانسل کے پاس کہ یہ جو quality of education ہے جو ریسرچ of education ہے وہ پرموٹ ہو سکے نہ کہ وہ ایلیکٹ ہو جائے تاکہ وہ ختم ہو جائے تھانکیو شاہد صاحب براخل ہے ایک تو پارلیمنٹ کے پاس legislative power ہے تو جو بھی جو legislation کا due process ہے وہ کر سکتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے اور وائس چانسل کے پاس یہ ہے کہ وائس چانسل اپنی یونیورسٹی کا وی ان سیٹ کر سکتے ہیں اس وی ان کو اچھیو کرنے کے لیے چار سال وہ اپنی افرٹ کر سکتے ہیں ان کی پرفارمنس کا پروسس ہے وہ پرفارمنس ایچی سی ایویلویٹ کرتی ہے جس کو ہم ہر تین سال کے بعد ایویلویٹ کرتے ہیں انسٹویشنل پرفارمنس رویو ہر سال وہ self-assistment اپنی کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ایک mechanism اس میں ڈیفائنڈ ہے جو جس کے اس حدارے کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے اور پھر دوسرا اسپیکٹ ہے اس کا کہ public بھی اس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرتی ہے جسی یونیورسٹی کی رینکنگ اچھی ہوگی جسی یونیورسٹی quality of education اچھی ہوگی اس میں زیادہ student اپلائے کریں گے اور زیادہ اچھے teachers وہاں پہ جائیں گے زیادہ اچھے researchers وہاں پہ جائیں گے زیادہ funding وہاں پہ ہوگی تو وہ جسی یونیورسٹی آگے جاتی ہے جو جسی پرفارمنس نہیں کرتی تو اس میں پھر number of student کم ہو جاتے ہیں وہ ایک natural process of accountability ہے لیکن جو یہاں پہ ڈسکیشن ہوئی ہے اس میں سارے دوسرے پہ متفق ہیں کہ وائس سنسل کے پاس یونیورسٹی کو رن کرنے کے لیے پاور ہو تاکہ وہ administration یونیورسٹی کی کر سکے search committee کی یہاں پہ ڈسکیشن ہوئی تو search committee basically میں نے خیال ہے تین اس کے important aspect ہیں ایک سب سے زیادہ important ہے وہ ہے composition of search committee کہ search committee کو ہم compose کیسے کرتے ہیں کون ہیں لوگ جو search committee کے ممبر ہوں گے second پھر یہ ہے کہ اس search committee کے پاس پاور کتنی ہے اور زیادہ تر جیسے کوٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے میں نے خیال ہے ان کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ تین کا پینل بنا کے پھر chancellor کو یا جو chief executive اس کو بھیجتے ہیں کہ وہ اس پہ فیصلہ کرے تیسرا پھر آئے process important ہے ابھی یہ ایڈوٹائز کرتے ہیں ہم لوگ اور پھر اس پہ انٹریو کرتے ہیں یہ criteria set ہے لیکن search committee اگر چاہے اور کافی جگہ انہیں اس طرح کی practice ہوئی بھی ہے کہ applicant خود apply نہیں کرتا لیکن کسی بندے کو کوئی اور بندے یا بندی خاتون ہے مرض کو کوئی اور nominate کر دے کوئی person of prominence اس کو nominate کر دے وہ بھی اس search process کا حصہ ہو جاتا ہے تو search committee selection committee and search committee کا جو فرق ہے اس میں برا خیال ہے کہ وہ اس میں حرج نہیں ہے کہ اگر کسی بند نے apply نہیں کیا ہے اور اس کے باوجود search committee سمجھتی ہے کہ اس کو انٹریو کر لیں اور اس کو لیکن through a transparent process through a competitive process یہ اس لیے ضروری ہے کہ final object یہ ہے کہ اس university کے لیے اس طرح کی اچھی leadership لے کے آسکیں جو leadership اس پہ deliver کر سکے اپنی performance indicators پہ سال میں دو مرتبہ evaluate کرنا ہم ناملی جو سبکاری آفیسہ سترہ انگریٹ کا ہے اس کو بھی سال میں دو مرتبہ نہیں کرتے سال میں ایک مرتبہ کرتے ہیں جو اس کی ACR لکھی جاتی ہے سال میں دو مرتبہ کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ چار سال کے 10 ورد میں اس کی دو مرتبہ performance evaluation ہو جائے اور performance evaluation کے processes ڈاکٹر طالد نے بات کی اور دوستوں نے بات کی ہے رکھال ہے وہ موجود ہیں اس کے اس کے پرفومنس جو ان وہ evaluate ہوتی ہے تو یہ سارا سرچ کومنٹی کی process ہے بسیکلی purpose یہ ہے کہ اچھے وائسنس لگ selection so that وہ اچھا وائسنس لگ وہاں پہ quality education deliver کر سکے quality of research کو improve کر سکے اور اس دارے کی رینکنگ کو بہتر کر سکے اور اس کی فنڈ ریزنگ ہے پھر اور کئی اس کی لوازمات ہیں پھر اس کی ایک ڈیٹیل کرائیٹر ہے بنی ہوئی ہے ڈاکٹر آبد اور ڈاکٹر ملی کو اور دوسرے دوستوں کو سب کو پتا ہے کہ اس کے پاس administrative experience کتنا ہونا چاہیے اس کے پاس scholarship کتنی ہونی چاہیے اس کا academic experience کسی ترہ ہونا چاہیے اس کی personality کی جو attributes کسی ترہ ہونی چاہیے کمپیٹنس کمپیٹنس کنسی ہونی چاہیے چاہیے جیسے آل انسل رکھائیٹ things to بی to to have a chancellor آپ مائک بیوٹ ہے شاید صاحب آپ بجا فرمارے کہ یہ سارے میکنیز سارے پروسوس کو پتا ہے جیسے ڈاکٹر علی صاحب نے کہا ڈاکٹر محمد صاحب محاملات کی طرف دبارت جائیں میں ڈاکٹر شاید صاحب کی طرف ڈاکٹر 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 لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہماری آوریس کے پاس کوئی سپیسیفک پوششن ہے جو وہ پوشنا چاہ رہے ہیں سارے پوشش کے لیے یا جو ڈاکٹر چاہ رہی ہے is there any question from the audience sir if you allow if i may make some comments this is raza chohan very very specific sir okay sir thank you very much first of all let me appreciate sdpi for raising a good question or a good discussion and debate and i'm glad to hear from the institutions and secondly my point is that these documents should be considered as live documents and those should be dynamic as why some of the colleague vice chancellor has already mentioned but there should be a spirit between behind it that should be it should remain for the improvement in the governance for the quality and service for the society so this should be the main objective rather to focus on administrative changes so the current laws are mainly on the administrative changes they haven't touched the academic side of the delivery of the education sector instead of structuring the syndicate like this they could have invited more industry people more society people more relevant people to the final point is final point sir final point is that thank you so very much sir alumni key addition syndicate in lieu of a student union because student union exist no krati or mere colleague na jase bataya whole time member ugc b refer kia ho so academic changes b agar any chahi agar okay thank you so much is there any other specific point or question i can i make a quick comment this is professor dr saeed bozdar from islamia university bahalpur i will second and i'm agreed with all the discussion already taking place because our syndicate this is going to be approved from the provincial assembly and we have three arkan members that means they don't trust their government secretaries are they are going to have a question on that number one number two جو centralization کا concept ہے جیسے ministers syndicate کو chair کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے chancellor جو governor صاحب ہیں وہ ہمارے senate کو chair کرتے ہیں اور ہمارے convocation کو chair کرتے ہیں دیکھیں پنجاب میں اس time 72 universities ہیں تو اگر ہمارے act کے مطابق ہمیں دو senate سال میں کرنے سے موجودہ قانون ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا تو چلے آئیں پھر ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ نیا کیا قانون بنائے سہید بزدار صاحب آپ یہ فرما رہے کہ جو intervention ہے political intervention وہ نہیں ہونے چاہیے یونیورسٹی کے معاملات میں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے سے پروینشل اسمبلی کے میمبر موجود ہیں وائی سر اکیلا ون من شو نہیں چلا سکتا وہاں پہ سیکریکٹی فنانس موجود ہے کی ہنڈی کے پر میں جو ہے نوائندگی ہونی چاہیے علومنائی کی علومنی کی تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ فائدہ مل ہوگا آپ کا مائک دوکس آپ کا مائک پر میرا خیال اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ سٹوڈی کی وائس ہونی چاہیے اور سنس دیر آر نو سٹوڈنٹس یونین پریکٹس تو علومنائی وہ میرا خیال ہے ویکیوم فل کر سکتے ہیں اور یہ ایک سٹیک ہولڈر کے ڈیفرنٹ آگئے فیکلٹی بھی ہوتی ہے اس میں باہر کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس کی وائس بھی آجائے تو ایک اچھا دیکھ ہو ہوتا تینکیو سو مچ ڈاکٹر شاہی صدیقی صاحب ڈاکٹر محمد علی صاحب آپ سے جانا چاہیں گے کہ ڈاکٹر شاہی صدیقی صدیق صدیق کہتے ہیں کہ یہ اچھی ایڈیشن ہوگی کائیدان یونیورسٹی وہ ادارہ ہے جہاں پاکستان جس کال مینی پاکستان جہاں پاکستان یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہم یونیورسٹی کے اندر جو بھی سٹیپ لیں ہمیں پہلے علم ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے نمبر ون اور نمبر ٹو ہمیں اس سے فوایت کیا حاصل ہوں یا ادر ویس ہو جائے تو اس صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے پوائنٹ اوئی کے ہار ایک یونیورسٹی کا اپنا بیکرام میرا پتا ہے میری یونیورسٹی آپ کے آواز رکھ گئی ہے دوکر سب آپ کے آواز نہیں آرہی شاید سب یونیورسٹی کے سینٹ میں آلیڈی سٹوڈنٹ ہیں دوکر محمد صاحب آپ کے آواز رکھو گئی ہے مجھے لگتا ان کا انٹرنیٹ کنیکشن ریو آف ہو گیا آپ اس پہ کچھ اپنی راہ کا ادھار کریں گے بلکل یہ جو پروپوز امینڈمنٹ تھی جس طرح ہریڈلی کی گئی تھی اور جس میں ہونوورک بھی سینی تھا سٹیک ہولڈر انوالمنٹ بھی نہیں تھی تو اس میں ایک دو پوائنٹ میں ٹیکنیکل لیچر کے ریز کرنا چاہوں گا جو درمیان میں بھی ریز ہوئیں کہ جو وائس چانسلر کے جو 2012 والی آمینڈمنٹ ہے جس میں سرچ کمیٹی بھی ہے جس میں پرس کالیفیکیشن وائس چانسلر اور جس میں ٹرمز ان کنڈیشن بھی نوٹیفائی کی جائیں گی تو یہ ایکزسٹنگ ایکٹ میں ساری چیزیں کرنے کی سرچ کمیٹی جو ہے وہ ایوال ہونا چاہتی ہے تو نوٹیفیکیشن پروسیس وہ ایمپروف پروسیس لاسکتے جو وائس چانسلر کی کالیفیکیشن ایکسپیرینس ہے وہ بھی نوٹیفیکیشن وہ بہتر سے بہتر لاسکتے ہیں ڈیفرنٹ یونیورسٹی کے لئے ڈیفرنٹ لاسکتے اسی طریقے سے جو وائس چانسلر کو جب اپوائنٹ کرتے تو اگر اس میں کوئی پرفارمنس بیس کچھ ڈالنا ہے انہوں نے تو وہ ڈال سکتے ہیں لیکن جو پریکٹس میں دیکھا گیا وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ کہا گیا جب 2015 میں ہماری اپوائنٹ ہوئی پہلی دفعہ پنجاب میں تو کہا گیا کہ آپ کو 6 مہینے پر ایویلیویٹ کریں گے اور سب کچھ ہم کر کے دیتے تو دوسری پر پتہ چلتا ہے کہ اس طرف بیروکرسی میں کپیسیٹی ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح کریں گے اور وہ تو خود ہی چینج ہوتے رہتے ہیں وہاں کوئی سٹیبل سسٹم بھی نہیں ہے وہاں کوئی ڈیفرن یونیورسٹیز کی جو ڈیفرن ایشوز ہیں ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی اس طرح نہیں ہے کہ وائس چانسلر تو بیچارے اپنے پرابلمز کے لیے لکھتے رہتے ہیں اور ہوتی ہے وائس چانسلر کے اوپر اور وہ چار پانچ گھنٹے سنتا رہتا ہے اور اس کے بعد میٹیں ختم ہوتی سب چلے جاتے ہیں تو وہ دوبارہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں اسی کو ہنڈل کرنی یونیورسٹی کے مسائل اسی نے سال کرنے کسی کسی کے پنجاب کی اتین اسلام آباد کی تھی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہنا چاہوں گا پنجاب میں یونیورسٹی نے ڈیلیور کیا ہے ڈیلیور پنجاب سے پہنچی ہیں دیفینیٹلی دیر رویس روم فور امپرویو منٹ لیکن جس طرح کی لینگویج اس امینڈمنٹ میں یوس کی بھائی چانسلر کو پہلے تو کٹیرے میں ڈال دیا کہ اس کے خلاف ہر ترہ کی ڈس سوی کروائی ہوتی مائک کا مسئلہ ہے دوبارہ بھی آپ کے پاس واپس آتا ہوں ڈاکٹر محمد علی صاحب کی طرف جا رہا ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز کٹ کی تھی ایک تو بڑھنی جائے گا یا واقع کرتے ایل دینی پا تو اس پہ بھی رس پان کی جائے گا ڈاکٹر ڈاکٹر محمد علی صاحب جی ڈاکٹر محمد علی صاحب آواز آرہی میری نہیں ڈاکی ڈاکٹر اکرار صاحب جی ڈاکٹر صاحب ہاں جی ڈاکٹر میں دیکھیں میں اسی طرف آرہ تھا دیکھیں ایشو یہ ہے کہ سٹوڈنٹس یونین ہمارے پاس منظر میں ابھی ہم لوگ اتنا اس سٹیج پہ نہیں آئے کہ سٹوڈنٹس یونین کو بہت جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایکسٹینل انٹرفیرنس بہت زیادہ ہو جاتی ہمارے پاس ہے میں جو ان کی رسپونس بلکی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا لڑائیاں ہوتی ہیں جھگڑا ہوتا ہے بائی کارٹ ہوتا ہے قتل غرط ہوتا ہے آپ کے سامنے ابھی پانچار پانچ شہے مینے پہلے انٹرنیشنل سنوڈ یونیورسٹی میں ایک بچہ شہید ہو گیا تو میں ابھی اس سٹیج پہ اس جو کام پوزیشن ہیں ہمارے ہاں پنجاب کی جتنی بڑی انیورسٹی ہیں سب کے اندر آئی بور کے جج میمبر سیکرٹری میمبر ایم پی ایز میمبر ہیں کئی میں تین تین ایم پی ایم پی میمبر میرے پاس کائی جزم یونیورسٹی میں جسٹس مشیر علب خان جو کے سینئر موس جج ہیں آفتر جی جسٹس وہ میمبر میرے پاس سینیٹر مشاہد علب میرے پاس سینیٹر شبلی فراز میمبر میرے پاس شیرمن اچھی سی یا انتر نومینی میمبر اب اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ پانچ شے وائس چانسل ہیں اس طرح کے لوگ تو رنگ تو ہم نہیں کرنا ہے اور جب ہمارے پاس ہم اس کی کسی بھی اتھارٹی کو چیئر نہیں کر سکتے ہم سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ہمارے ایکٹ یہ کہتے ہیں کہ ایجنڈا جو ہے وہ اپروو ہوگا ویدی اپروو ویدی چیئرمن سینڈی کیٹ جو جو ڈی ڈی پتا ہوں گے ایجنڈی ایجنڈی پتا ہوں گے ایجنڈی پتا ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ابھی بھی یونیورسٹی فولی اٹانیمس نہیں ہیں میں پنجاب کے حالے سے بات کروں تو پنجاب میں پنجاب ہیر ایڈیوکیشن موجود ہے پنجاب میں چانسلر موجود ہے تو what ہیر ایڈیوکیشن دپارٹمن has got to do with اور چانسلر تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارا کوئی لیٹر ہم میں نے ایجا وائس چانسلر ایک دفعہ چھپٹی مانگی چھپٹی کی ریکویسٹ مانگی تو مجھے وارننگ جاری کر دی سیکیٹری ہائر ایڈیوکیشن نے کہ چھپٹی مانگی کیوں ہے آپ نے چھپٹی لی نہیں آپ نے ریکویسٹر ارنب کر دیں تو یہ ابھی اس سیٹویشن میں یونیورسٹیز ڈیلیور کر رہی ہیں اور اگر آپ فردر ان اس ان یونیورسٹیز کو اگر اس طرف لے کے جائیں گے تو میں مجھے اس میں کوئی ڈاوت نہیں ہے بائی ورکن ان فور یونیورسٹیز ان تھری ایڈیویس چانسلر اور ایڈیویسٹر ایڈیویسٹر میں آپ کو پورے وصول سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیز آپ کی بیٹ جو کہ پی بی سی یا باقی پروفیسر یا دینز یا ریجسٹر وہ زیادہ امپاورد ہوں گے وائس چانسلر وائس چانسلر امپاورد نہیں ہوگا پرو وائس چانسلر امپاورد ہوگا چیرمین امپاورد ہوگا ریجسٹر امپاورد ہوگا جس یونیورسٹی میں ہیڈ اف انسٹیوشن کوئی فیصلے ہی نہیں کر سکتا اور ہر سال دو دفعہ جو اکاؤنٹیویٹی ہے وہ وائس چانسلر کی ہونی ہے پرو وائس چانسلر کی نہیں ہونی تو وہ جو پرو وائس چانسلر ہے وہ تو پہلے ہی کہے گا کہ جی اس کو فارغ کریں تاکہ میں شیروانی سلوائی ہوئی امپاورد تو میں یہ سمجھ ہوں کہ بیلنس کو کرنا بہت ضروری ہے اکاؤنٹیویٹی کے لیے نہ ہمیں پہلے کوئی اتراز ہے نہ ہمیں اب کوئی اتراز ہے نہ مستقبل میں ہوگا لیکن ہمیں آپ رسپونسیبیلیٹی دیں اکاؤنٹیویٹی بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی صاحب میں ایک فائن جی ڈاکٹر اکرار صاحب میں ارز کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ میرا 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 تلوار نٹکی ہے یہ ضرور گرے گی کسی دن اس کا ہمیں الٹرنیٹیو ڈسکس کرنے چاہیے ہمیں امیندمنٹس پرپوز کرنے چاہیے یہاں پہ امیندمنٹس کیا چاہیے امیندمنٹس یہ چاہیے ایک سچ کمیٹی کی ڈسکیشن ہوئی اس کے بعد ویس چانسل کی پاور کمپرمائز نہیں ہونی چاہیے ویس چانسل کی پرو ویس چانسل ڈین ریجسٹر ٹریرر کنٹرول آف اگزامنیشن اس کی ٹیم ہیں ان کی پائنٹمنٹ پر ختم ہو جانی چاہیے وہ چانسل کے پاس سیکشن آف سر نہیں جانی چاہیے یہ چاہیے ہمیں ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ویس چانسل کے ہاتھ پاؤں باند دے اور فک ہے کہ چھ مین کے بعد اس سے آپ ایوییویشن کریں ویس چانسل کو سیکھنگ سر کانے یہ طریقہ ہے کہ جو پرو ویس چانسل ڈین ریجسٹر ٹریرر کنٹرول ادھر سے لگ رہے ہیں یہ بند ہونے چاہیے دوسرا ہے کہ ان کی سلی کے لیے یہ شاہ صاحب نے بات کیا کہ وہ اجنڈا سیٹ کرتا ہے اجنڈا ویس چانسل سیٹ کرے گا اگر ویس چانسل نے سیٹ نہیں کرنا تو ایک اور اگزمپل میں دیتا ہے میں نے انڈیا کی اگزمپل دیا یو سی کالیفورنیا کے سنڈیکیٹ ریجنٹس ریجنٹس بلکل نائنٹی پرسنٹ اس کی یہی کمپوزیشن ہے جو ہماری نائنٹین سیویٹ سیٹویشن ہے ریجنٹس کی جو روٹیشن ہے سرام مانگز میمبر چیئر چیئر اس بیسیکلی نومینل سیٹویشن ہر دفعہ ایک ڈیفرنٹ بندہ فوٹو کو چوانتا ہے لیکن اجنڈا چانسل چانسل کہتے ہیں اجنڈا وہ خود بناتا ہے تو آپ زہر ان کا کام کرنے کے لئے آپ چیئر مین کا الٹرنیٹو دیں ان کا زہر نہیں نکلے گا اس وقت تاک تو آپ چیئر مین کا الٹرنیٹو دیں دیں ایسی انڈیکیٹ نہ اوٹسائی انڈیکیٹ اور یہ دو پرپوزل مین کروں گا کہ وائس چانسل کے علاوہ کوئی اپوائنٹمنٹ جو ایسی کے بار سے نہیں ہونی چاہیے اپوائنٹمنٹ ساری سنڈیکیٹ پر ختم ہونی چاہیے پرانی ایسی میں صرف دین اور ٹریور لگتے تھے اب کنٹرول آف اگزامینیشن اور ریجسٹر بھی ان کے پاس جاتے ہیں آپ ڈیٹا لے دیکھیں تین تین سال پانچ سال فیصلے نہیں ہوتے بندر ریٹیر ہوگے گر چلے جاتے ہیں یہ پرانیٹمنٹ سنڈی پر ختم ہو جانے چاہیے یہ پرو وائس چانسل کا ڈراما ہے ایک سنکر سنکر ہے انتظار میں کہ وائس چانسل کو جائے کرے یہ یہ چاہیے وہ کرنے کی ہے جو نہیں چاہیے وہ کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب آپ نے بڑا بڑا اکن لکھا کہ جو چاہیے وہ نہیں ہو رہی اور جو غیر ضرور ہی اس کے لئے ڈاکٹر شاہ صاحب سے فائنل انٹیک لیتے ہیں ڈاکر میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک آلٹنیٹیو دینا چاہیے ڈاکٹر اکرار صاحب اس ساری صورتیال بڑی ایک یوسفل ڈسکیشن ہوئی بڑی سیریس ڈسکیشن ہوئی اور سنٹرل پوائنٹ جو ڈاکٹر علی صاحب نے کہا ڈاکٹر اکرار صاحب نے کہا کہ یہ جو پروپوسٹ ہے اس میں سارے فیصلے تم خود کریں گے لیکن ایکاؤنٹیبل جو ہوگا بعد میں وہ وائس چانسل ہوگا میں صرف ایک شیر سنانا چاہتا ہوں ایک ذرا تھوڑا سا ماحول کو بدلنے کے لیے حافظ سیرازی کا کے کے لیے وائس چانسل کے لیے ہے پروپوسٹ جو ان کی صورتحال کیا ہوگی کہ درمیانے قار دریا تختہ بندم کردائی کہ مجھے گہر سمندر میں تم نے آت پاؤں باند کے پھینک دیا ہے بعض بھی گوئی کہ دامن تر مکن خوشیار باش لیکن شخص یہ لگائی ہے کہ دامن تمہارا تر نہ ہونے پائے تر مگیلے نہ ہونے پائے ہیں ٹھیک تو یہ ایک بہت بڑا سارے آپ کے نومنیشن آپ کی ہے سارے فیصلے آپ کے ہوں گے لیکن وہ آ 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 سب فائنل سٹینٹس ہے کہ جیسے ڈاکٹر ڈی نے کہا جو ہماری پروینچل ڈی سی ہے اس کو جنورسٹیز کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے ہمارے ڈی سی کی بلکل کپیسٹی نہیں ہے جیسے پروفیسر اتر سام نے کہا میں چار سال وائس چانسلر رہا میں وہ وائس چانسلر اس سے پہلے میری ختم ہوگی لیکن میری تمس کنڈیشن کی ابھی فائل کبھی ادھر جا رہی کبھی ادھر جا رہی ہے جو دو ہزار سولہ میں میری ٹرم کنڈیشن ڈیسائیڈ ہونی تھی میرا ٹلیور ختم ہوگا ہے وہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تو یہ مطلب ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر رہے میری میری یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن میں آج کل سنڈیکیٹ کوئی نہیں ہے میری اپریل کو سنڈیکیٹ ایکسپائر ہو رہی تھی میں نے جنوری کو بینجی ہے لیکن سنڈیکیٹ کا یہ پینلز ہم بنائیں میں جا کے سیکریٹی کو ملا ہونا نے کہا دکس اب آپ اتنی جلدی کیوں میں کہا یہ اپریل بہت جلدی آجانا ہے اب میں نے بجٹ میرا نہیں اپرووب ہونا کیونکہ میرے پاس انڈیکیٹ نہیں ہے چیزیں ملو ان کی کپیسٹی نہیں ہے وہ بریکیں لگ رہی ہیں یونیورسٹیز کو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور جو پی اے چیزی ہے اس کو شرنٹھن کرنے کی ضرورت ہے وہ دریکٹلی ہمیں چانسلر کے ساتھ ڈیل کریں تو کام سپیڈ اپ ہوئے آپ تو اندازہ نہیں کر سکتے ہم تو وہ سیکشن افیسر کے پر ہونے ملتے ہیں نہ میرے پاس پر ٹرائیڈر ہے نہ ریسٹر ہے نہ کنٹرولر ہے نہ سنڈیکیٹ یونیورسٹی میں چلا رہا ہوں میرا خیال ہے کہ یہ بہت سیریس ماملہ تھے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر رکسانہ وہ کی طرف دیکھتے ہیں اپنا اپنی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں وائس چانسلر کے اوپر کٹی ڈال لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں جو جس گردن میں fit آجائے انجاب بھندہ اس کی طرف جاتے ہیں جی جی ڈاکٹر رکسانہ کی طرف جاتے ہیں اور آپ کے فائنل کامیٹس کیا ہیں یا آپ ہمارے ساتھ ہیں اس معاملے میں یعنی کی وائس چانسل کے ساتھ ہیں یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں اس کو ریو کیا ہے اس بل کو اس امینمنٹ کو اس ایک کو just final thoughts sorry i didn't get your last bit کہ آپ میٹی کہ اس کو ریو کرنے کی ضرورت ہے اس ایک کو اس امینمنٹ کی جوابات کی جاری ہے یا نہیں وائس چانسل کو اٹانومی کی جائے اور اس کے پیچھے جو یا جو کرنے جا رہے ہیں مجھے ملوم نہیں ہے لیکن i think it's important to see why we are doing it and where we are going actually what do we want to benefit from this new act so i think the vice chancellor is being the being one of the most important stakeholders here because they are the ones who are going to run the university they are the ones who have the university in their i mean all the young people are there so the education of all the youth is in their hands so i mean this has to be really looked at it strategically and in a better manner before we even talk about it thank you so much dr usan and david dr atas sahab آپ کا final stance کی آپ کا final آپ کا سبجھتے ہیں کہ change ریویو کی جائے یا نہیں جو سسٹم چل رہا ہے اچھے اس میں یہ ہے کہ my final words اور ساہر ڈاوڈ ہو جائے آواز ساب نہیں آرہی مائک کے پاس ہو جائے گی جی جی my final words ابھی آرہی آواز کلیرلی جی جی بالکل آرہی ہے my final words would be کہ جو اس میٹنگ میں اچھے اچھے آئیڈیاز آئے ہیں جیسے ڈاکٹر اقرار نے بھی دیئے ڈاکٹر علی نے بھی دیئے ڈاکٹر پاشا نے دیگر ڈاکٹر مری نے بھی شیئر کیے تو ڈیفینیٹلی چینج وقت کے ساتھ ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن میں دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے ہیں ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں اور انکرمنٹل پلیز کریں یہ ڈراسٹک چینجز جو ہیں یہ مناسب نہیں ہوں گے کیونکہ کیونکہ یونیورسٹیز میں بہت بڑی تعداد میں یوت ہے ملینز کی تعداد میں ہے اور ان کو بڑی ڈیلیکٹ بیلنس میں وائی چانسلرز نے ہولڈ کیا ہوا ہے فیکلٹی سٹوڈنٹس کو اپنے پرابلم کو مینج کر رہے تو گورنٹ بھی جو ہے اس میں انکرمنٹل چینجز لائے وید کنسلٹیٹیو پروسس اور فور ریل امپرویمنٹ ریل آٹانومی تو یہ پھر بہتر ہوگا ورنہ اگر دراسٹک سٹیلتھ موڈ میں چینجز کریں گے تو پھر اس کے انفرشنیٹی انڈیزائربل کونسکوینسز ہوں گے جو بلکہ سیکھا تینک یو سومی ڈاکٹر آتر مہبوب صاحب ہمارے ساتھ ڈاکٹر نادیا تاہر موجود ہم ڈاکٹر نادیا تاہر سے جاننا چاہیں گے ان کا کیا اپنینین ہے کہ جو امنیمنٹ کی بات کی جاری ہے پنجاب کے اندر وائس چانسل کے پاس ہو کر کر کرنے کی ڈاکٹر نادیا تاہر ڈاکٹر منیجن ڈریکٹر ہیں پوریٹی شوریس جنسی سے ڈاکٹر شاہب شاہب میرے ساتھی متفق ہیں کہ ایک alternative proposal آنا چاہیے this is an opportunity وائس چانسل صاحبان کو بہت سارے مسائل ہیں وہ بیعک پروجیک ڈاکٹر کا کام بھی سنبھالتے ہیں وہ اکڈامکس کو بھی دیکھتے ہیں syndicate میں بھی دیکھتے ہیں اور جو معاملات ہیں ان کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں زمانہ ہے سپیشلائزیشن ایک 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 ہونے چاہیے جو کہ بایسانسل صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں اور ان تمام کرداروں کو ادا کرنے میں ان کی مدد کریں تو یہ ایک opportunity ہے اور جیسے شاہد صریقی صاحب نے کہا اور اقرار صاحب نے کہا کہ ایک alternative پرپوزل آنا چاہیے کہ what are the required amendments for improving the governance in the universities not only in the Punjab universities but all universities throughout the country thank you very shukri doctor radiyah آپ نے بہت مقصر بڑا جامع اپنے دور ٹھو ریویو کی ضرورت ہے گفتگو کو wide up کرتے ہوئے میں doctor آپ نے ساری discussion سنی آپ نے یہ ایلیشیٹیو دیا اس کو organize کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو اس issue کو اس معاملے ریزار سوہے ویدمن سویشن کی طرف چاہے اداروں میں ان فلیش نہ ہو کیا سمجھتے ہیں آپ کے final conclusion کیا ہے Dr. Abhay Sularisa جی شکریہ سب سے پہلے تمام respected جو ویس سانسر یہاں پہ موجود انکہ شکریہ دا کھتا ہوں وقت time آپ نے سپیر کیا and you gave us ڈیالی چیئچ ب lleva چین symptود چین پہ وہ چلا رہے ہوں گے بلکہ ہم اپنی جو ریکمینڈیشنز ہیں ان کو فارملی بھی ریلیونٹ چینلز پہ بجھوارے ہوں گے and i hope کہ it would turn into something good. Dr. Krasaab نے جو بیان فرمایا کہ چکینی طور پہ یہاں پہ جو change for good چاہیے not change for the sake of change لیکن change for good سپیشلی جو اٹانومی ہے آپ کو team selection میں وائس چانسر کے لیے چکینی طور پہ اس حب تک اس ڈرافٹ میں امنٹ کی جا سکتی ہے اس روح میں ادروائز شاہد صدیقی صاحب نے جو شیئر سنایا تھا مجھے اسی پہ یاد آرہا ہے کہ وائس چانسر کا حال یہ ہو جائے گا کہ نہاک ہم مجبوروں پہ توہمت ہے مفتاری کی چاہو جو کچھ آپ کرو ہم کو عباس بدنام کیا تو شکینی طور پہ اگر وائس چانسر جو ہیں ان کی accountability کرنا منظور ہے check and balance رکھنا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ KPIs پہ perform کریں تو وہاں پہ پھر micro management نہیں چلے گی وہاں پہ ان کے پاس اختیارات ہونے چاہیے کہ وہ اپنی vision کو deliver کر سکیں اور اگر وہ deliver نہیں کر پاتے تو شکینی طور پہ وہاں پہ accountability جو ہے وہ ہونی چاہیے لیکن one way accountability جو ہے there without economy without powers to decide the crucial decisions وہ شاید نہ تو ہارایھے گر تو یقین چاہیے گے اس میں جائے گے ہیں کی junto د pegارہ و patch interessant چاہہیے گے وہ کے لیے جاہے گے رہا ہوں پہ وے بہتر پہر گر جاہے گی تو سجینلاً SDPI hisz a premier policy think tank whats ever we could do from our platform we will keep on doing it اور جیسا Dr. Nadia نے عائدم کہ not only for the universities of Punjab but for universities elsewhere as well so we will try our universities alleine persuade faculty or students اس کے لیے اپنی پولیسی آٹری جو ہے وہ جانے رکھیں بہت شکریہ اس کے لیے اپنی پولیسی آٹری جانے رکھیں بہت شکریہ اس کے لیے اپنی پولیسی آٹری جانے رکھیں بہت شکریہ اس کے لیے اپنی پولیسی آٹری جانے رکھیں بہت شکریہ اس کے لیے اپنی پولیسی آٹری جانے رکھیں بہت شکریہ اس کے لیے اپنی پولیسی آٹری جانے رکھیں بہت شکریہ اس کے لیے اپنی پولیسی آٹری جانے رکھیں بہت شکریہ اس کے لیے اپنی پولیسی آٹری جانے رکھیں بہت شکریہ اس کے لیے اپنی پولیسی آٹری جانے رکھیں بہت شکریہ اس کے لیے اپنے پولیسی آٹری جانے رکھیں بہت شکریہ کے فیصلے جو لکھے جا رہے ہوتے ہیں اور اس پہ جو ہے ریلیونٹ سٹیک وڈرز کی انکوٹ چاہیے ہوتی ہے تو اس پہ ایس ٹی پی آئی اپنی آواز بلنگ کرتا ہے خواتین و حضرات آپ سب کا بہت شکریہ ایس ٹی پی آئی کی تمام ٹیم کا تمام سامین کا تمام ناظرین کا بہت شکریہ اپنا خیاد اکھیے گا انشاءاللہ اگلی ابی سوٹ میں بلیں گے شاہد منحس کو خدا شکریہ ایسی ایسی قبیقی راڑی بہت شکریہ دیگا شکریہ ایسی قبیقی راڑی بہت شکریہ